اور سب 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 جگہوں پہ نانت سننے کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں مگر یہاں نانت سننے کے بعد لوگ تقریر سننے کے لئے زیادہ چست اور درست ہوگے بیٹھ جاتے ہیں سبحان اللہ دھام نگت شریف میں غص عظم کا ایک دیوانہ غص پاک کا ایک سچا عاشق حضور مجاہد بلد رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اور الگ الگ مخلے میں بہت سارے بزرگوں کے مزارات بھی اس دھام نگر شریف میں ہیں اور مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور ساری تنظیمیں اپنے اپنے بزرگوں کے عرص کی تقریبات کو نقید کرتی ہیں اور ان تقریبات کے بہانے ہیں علماء اکرام کی گفتگو سننے کا موقع نہیں جاتا ہے بے شک چاہے موقع جس کا بھی ہو لیکن بات مذہب اسلام کی ہوتی ہے عرص کا مطلبی ہوتا ہے کہ ایک فقیر یہاں آرام فرما رہا ہے جن کا عرص منفقت کر کے ہم ان کی قبر سے ان کی زندگی سے روشنی حاصل کرتے ہیں بے شک آنے والی نسلوں کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کی قبر پہ بھیڑ کیوں جانتی ہے اور یہاں دعا کیوں قبول ہوتی ہے تاکہ ہماری نسلیں بھی بزرگوں کی گستاخ نہیں ہوں بلکہ گزرگوں سے محبت کرنے والی ہو جائیں بے شک سبحانہ تو بہت سارے اولیاء اکرام ہیں جو دہامنگر شریف میں آرام کر رہے ہیں قبر کے اندر ان اولیاء والسالحین کی امانت لیے ہوئے ایک ولی ہے جو زمین کے اوپر زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو زمین کے نیچے بھی بہت سارے اولیاء اکرام ہیں اور دہامنگر شریف میں زمین کے اوپر بھی ایک اللہ کا ولی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مسارات کے حاضر ہو کر ان بزرگوں کے لئے اسالے سواب بھی کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اپنی لئے دعا بھی کرتے ہیں اور جو زندہ والی ہے ان سے ہم لوگ ملاقات کر کے مصافہ بھی کرتے ہیں ان سے دعائیں بھی لیتے ہیں سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے گسالات فیضان سرکار مجاہد ملت حضور حبیب ملت نعرے تقبیر سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ یہ دہامنگر شریف کی خصوصیت میں شامل ہے کہ یہاں کے لوگ بزرگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں جس زندہ والی کی بات میں کر رہا تھا اس زندہ والی کو دھونڈنے کے لئے مجھے اور کہیں نہیں جانا ہے اللہ کا کرم ہے کہ وہ بزرگ ہمارے سامنے نگاؤں کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسلکِ عالی حضرت حرقِ غازیِ ملت حضرت مفتی شہریار صاحب قبلہ سبحان اللہ اب آپ بولیں گے کہ بزرگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے بزرگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے بزرگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے تیرا غور سے سنیں ادھر دیکھیں میری طرف آپ مجھ سے سوال کریں کہ بزرگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے تو میں اپنی بات بولوں گا تو تمہاری بات پر کمزور ہوتی ہے انسان کمزوری کا پتلہ بڑا سے بڑا مفقر ہو سائنٹسٹ ہو ریسرچر ہو محقق ہو ویگیانک ہو کوئی بھی ہو آدمی کمزوری کا پتلہ کوئی ایسا ریسرچر نہیں ہے جس کی بات کو دوسرا ریسرچر غلط ثابت نہ کر کر ایک شخص بولا تھا کہ سورج چھہرا ہوا ہے زمین بھوم رہی ہے دوسرے ایسکالور نے کہا کہ غلط بات ہے زمین ٹھیری ہوئی ہے سورج ہی دوڑ رہا ہے تو لوگوں کے نظریات بدلتے اور بدلتے رہیں گے مگر جو اللہ کا کہنا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا ہے سبحان اللہ لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے وہ انچینجیبون اور پریبرتنی ہے اس میں کوئی پریبرتنی ہے اللہ کا کلمات تمام تبدیلیوں سے پاک ہے تمام شورٹ آٹ کننگ سے تمام ایفیٹ پیکس سے تمام ڈی میریڈ سے اللہ کا کلمات پاک ہے اب میری بات غور سے سنیے گا آج چار گھنڈے کی تبری نہیں ہوگا آج صرف سے ایک گھنڈے کی تبری ہوگا آج صرف سے ایک گھنڈہ اور ایک گھنڈہ ایسی ہی ختم ہو جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے ہی ختم ہو جائے گا اور غور سے سنیے گا ایک جبلے کو غور سے سنیے گا میں نے کیا کہا دنیا کی باتیں ہیں دنیا کی وفقیر کی باتیں عدلتی بدلتی بدلتی ایک شایر کچھ کہتا ہے دوسرا شایر جو غلط فرد کرتا ہے میں کچھ کہتا ہوں سامنے والا مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا دیں وہ میری بات کی بات کٹنگ 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 ایک ویڈگیانی کچھ بولتا ہے دوسرا کچھ بولتا ہے لیکن اللہ کا کلام ہم تمام کمزوروں سے بات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا ہے وہ ہو گیا اور جو کچھ کہا ہے وہ ہو کے رہے گا دنیا کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب اسلام سطرے میں آگیا اور اللہ کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے یوریدون الیتفعون وراللہ بے افواہیم واللہ مطم ونوری یہ کافر اپنے موہ سے اسلام کا چراب بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ انسان جس کے پیٹ میں چارکجی پخانہ ہے اس کی بات صحیح ثابت ہوگی کہ جو انسان کا پیدا کرنے والا پودا ہے اس کی بات صحیح ثابت ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ اس بھی بات سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ کبھی بھی کفار و مشرقین کی ظاہری شان و شوقت کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو جائے ان کے ناچنے اور کانے اچھلنے اور پودنے کی وجہ سے نربس نہ ہو جائے ان کے وقتی طور پر حکومت کرنے دولت جمع کرنے مسلمانوں کو حقیر سمجھنے اور اپنی طاقت کے بل پر جو چاہے سوف کرنے کی وجہ سے مایوس نہ ہو جائے وہ صرف ناز کرے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم کسی بندر اور بیل کے پجاری نہیں ہیں ہم خدا واغد کے پجاری ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بندر کا پوجھنے والا کامیاب ہو جائے اچھو چندر کا پوجھنے والا کامیاب ہو جائے بیل کا پوجھنے والا کامیاب ہو جائے اور جو خدا واغد کا پرستار ہے وہ ناکام ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا چاہے ہزارم ناچے کھودے اچھلے کچھ بھی کرنے دو اس کی کوئی حیثیت یا تکھرے سامنے نہیں ہے چونکہ وہ جنگل جھاڑ پیر پودے سورہ چانسدارے ندی نالچ کلی لہری سامپ چچندر کس کے سامنے اپنی پیشانی نہیں ٹکتا زلین ہے وہ تم عزتدار ہو کہ تمہاری پیشانی صرف خدای ہوا ہیرہ ہوتا ہے چاہے وہ کچھ میں کیوں نہیں ہو گولڈ گولڈ ہوتا ہے چاہے وہ نالی میں کیوں نہیں ایٹ ایٹ ہے چاہے وہ کمبت میں کیوں نہیں لگی پتھر پتھر ہے چاہے وہ دو سو منزلہ مکان میں کیوں نہیں لگا اس لئے انہیں کنکڑ پتھر کے ناچنے اور پودنے سے نرفس مت ہو جانا تم اس مذہب کی رسی کو پکڑے ہوا ہے جس مذہب وہ نہ کبھی کوئی کترہ تھا نہ آج ہے نہ قیابت تک رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے وہ ہزار کچھ کرے ناچے کودے گائے گا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ہوگا وہی کہ کوئی کن پاکی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حضر رہ جائے گا سبحان اللہ اللہ کی بات بات سچی ہے اللہ نے جو کچھ کہا وہ سچا بات ہو اس آیتِ قریمہ کو خوب پڑھئے اور دیکھیں کہ میرا خدا کیا کہتا ہے میرا خدا کہتا ہے یہ کفار و مشرقین اپنے موں سے اسلام کی روشنی پھجھانا جاتے ہیں اور اللہ اس روشنی کو پورا کرنا جاتا ہے سبحان اللہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اور جو بندہ چاہے گا وہ نہیں ہوگا اور دیکھیں اللہ تباری طرح کیا فائف ہے اللہ کیا کہتا ہے آپ کی توجہ ہے بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک بولی کے سامنے بیٹھیں شہر مبارک کو دیکھیں بھی اور اس فقیر کی گفتگو بھی سمات کیجئے شہرے کو دیکھنے سے سینے کا زنگ سافہ ہوتا ہے اور اللہ کی ولی کو دیکھنے سے دیمان کے گھنڈے وسوسے دور ہوتے ہیں سبحان اللہ پچاس گھنڈے کی تقریر ایک طرف نیک لوگوں کا چہرہ دیکھنا ایک طرف سبحان اللہ اس نے صرف دعا تابیس اور تیل پانی کے لیے ہم مجھایا کیا ہے صرف چہرہ دیکھنے کے لیے ایک گھٹے کا ٹائم نکال کر جائے کیا ہے اور دور میں بیٹھ کے صرف چہرہ دیکھتے رہی جس طرف پھول کے دیکھنے کے بعد دل باگ باگ ہوتا ہے کانٹا دیکھنے کے بعد تبیت تھوڑی سی مصوحل ہو جاتی ہے پاخانہ دیکھنے کے بعد تبیت پولوٹیڈ ہو جاتی ہے رونے والی عورت کو دیکھنے کے بعد آنکھ بھی گیا جاتی ہے ایک ماں کی گھوڑ میں بچے کے پیار کو دیکھنے کے بعد چہرہ مسکرہ اٹھتا ہے لاش کو دیکھنے کے بعد دل کی کیفیت بدل گیا بچوں کی رونے کی آواز سننے کے بعد گھر کے سارے لوگ مسکرانے لگتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دیکھنا رنگ لاتا ہے سننے کا بھی اثر ہوتا تھا تو جب کھول دیکھنے کے بعد چہرہ کھل جاتا ہے تو اللہ کی بلی کا چہرہ دیکھنے کے بعد دل باگ باگ ہو جاتا ہے مصیبتیں ٹل جا جائے گا دعا بھی مت کرو صرف ہی چہرہ دیکھو کام من جائے گا بولنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے لئے یہ دعا کیے صرف جاؤ بیٹھو اور چہرہ تکتے رہو مصیبتیں بھی دم توڑ دیں گی دل کے سارے وسوسات بھی ختم ہو جائیں گے صحابہ اکرام حضور کو صرف دیکھتے رہتے تھے دیکھنے کے بعد وہ طاقت ملتی تھی پچاس کے جی خجور کھانے کے بعد جو طاقت نہ ملتی تھی حضور کی ایک سلطہ کا مظفر بلخی رضی اللہ تعالیٰ بلخ کے بادشاہ تھے بادشاہ چھوڑ کر کے وہ بیحار شریف آگا حضور مقدم بیحار رضی اللہ تعالیٰ وہ کے پاس ان کے آسان کی ان کی خاطبہ صرف حضرت کا چہرہ دیکھتے رہے تھے ایک بار کسی نے دھکا مارا تو حضرت کی زمان سے نکل گیا کاش بلخہ نہ باشا کاش بلخہ نہ ہوا اگر بلخہ ہوتا تو ہم بتا دیتے بادشاہت کی پاس شکایت ہوگی حضور کے پاس ترکار مظفر اس طرح کے باتیں کرتا ہے حضرت پس کو نکال دی ہے جاؤ یہاں سے تمہارے سینے میں گھمن ڈباقی ہے غرور واقعی ہے کہ میں بھی کچھ ہو اور جب تک غرور ہو ولایت کا دربازہ بند بڑھتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو سمجھ لے کے مجھ سے بڑا دنہگار کوئی نہیں ہے دنیا میں تب وہاں سے ولایت کا دربازہ کھلیا تھا آجزی خاکساری یہ ولایت کی سب سے بڑی پہچا ہے سادگی سنپلی سیٹی یہ ولایت کی سب سے بڑی پہچا ہے جو سادگی غوث آزم کی تھی جو سادگی خجبی دواس کی تھی جو سادگی حال حضرت میں تھی جو سادگی مفتی آسن ہند میں تھی جو سادگی حضور قجاہ دیویلت میں تھی سبان اللہ خریب آدمی اگر اچھا کپڑا نہیں پہنے تو مجبوری ہے چلو انہوں کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اگر مرماندار اچھا کپڑا نہیں پہنے تھی یہ سادگی ہے سماناللہ سماناللہ کہاں جا رہے ہیں جاؤ 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 بہت دیر سے ٹھکی ہوئے ہیں تم لوگ replacement project غور سے آپ سنیں گے میری تقریف تو ایک نمبر بھول جائیں گے ایک نمبر بھی بھول جائیں گے اور میں اکثر کہتا ہوں نیک لوگوں کی محقی میں بیٹھے ہیں سینے میں طاقت پیدا ہو جائے اور گھٹکا توبہ کر دیں گھٹکا کھانے کے لیے آپ لوگ یہ تنہی ہاں بیٹھیں سب چھوڑ دیں گھٹکا کل سے گھٹکا چھوڑ دیں گے سارے کچھ نہیں اس میں گھٹکا میں کچھ نہیں لگا سوائے فالتو چیز کی کچھ نہیں ہے کینسر ہوتا ہے اس سے اس سے لیور ڈیمیج ہوتا ہے گھٹکا خراب ہوتا ہے یعنی سارے پارٹس کو ایفکٹ کرتا ہے سینے پہ دوت گویائی پہ آنکھ کی بینائی پہ سماعت سب 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 بیڑی سیگریٹ اٹکا یہ فضول چیزیں ہیں جس کو چھوڑ دینا چاہیے چھوڑ دیں گے کل سے آپ انشاءاللہ حضور مجاہدہ مجاہدہ ملت رضی اللہ تعالیٰ کھاتے تھے بیڑی پیتے تھے نہیں پیتے آپ کا پیتے تھے سچا مرید وہ ہوگا جو اپنے مرشد کی نقل کرتا ہے مرید وہی جو مرید کی مخالفت کرتا ہے وہ جو پیر کی مخالفت کرتا ہے وہ اصل مرید ہی نہیں اصل میں وہ مرید ہی نہیں جو پیر کی مخالفت کرتا ہے گھٹکا چھوڑ دیں طاقت پیدا ہوگی دس گھنٹے بیٹے رہیں گے پیشاپ کا احساس نہیں ہوگا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب ہم کو صحت و تندرستی عطا فرمات آمین آمین یہ دیکھئے ہمارے مولانا صاحب بیٹھے کہاں ہے پیشاپ لگے گا تو خیر جس وقت لگے گا وہ روک کے منمت رکھی گا اچھلے جائیے گا اس لئے کہ آج سے پریکٹس کیجئے گا دس بیس پچاس دن تک اٹھکا چھوڑ دیجئے گا تب اس کے بعد خود بخود خود گھردہ مضبوط ہو جائے گا لیکن ابھی چونکہ دس سال سے کھاتے ہوئے آرہے ہیں گھردہ کمزور ہے ابھی روکیے گا تو سارا کام حراب ہو جائے گا اللہ تعالی آپ سب کو صحت مسیح فرمائے آمین بزرگوں کا چہرہ دیکھنے سے دل باگ باگ ہو جاتا ہے چہرہ منور ہو جاتا ہے اور دعا کی دلخواست بھی نہیں کریں بزرگوں سے چہرہ دیکھیں اگر محبت سے دیکھا تو ہر نظر کے بدلے میں عجر بھی ملے گا اور جو دل کی تمنا ہے وہ تمنا بغیر بولے میں پوری ہو جائے سبان اللہ مظفر بلخی نے کہا کاش بلخن آواز شکایت پہنچی مرشید کے پاس یہ ایسا بولتا ہے آپ نے دربار سے نکال دیا لیکن چونکہ مرشید کی اسی عارت کا جو شوق تھا یہ شوق مرے گا دربار سے نکالا دربار سے آگے ایک نالی تھی اسی نالی میں بیٹھتے سرکار مغدوم بیہار کے آپ کو دیکھتے رہے تھے دیکھتے رہے تھے نالی میں پڑے ہیں دیکھتے رہے تھے اسی نالی میں بیہتے تھے نالی جب لیچام جام جام لوگوں نے دیکھا کہا کون جانور مارا ہے جب مارا خون کا پھوار جاری تو کہا حضور مظفر وہاں نالی میں پڑا ہے جب ان کو لائے آئے تو حضرت نے کہا اس کو نہلاؤ دھلاو اسے نہل آئے گیا سفید کپوڑا پہن آئے گیا حضرت کے پاس لائے گیا حضرت نے سینے سے لگایا ہے جب یہ سینہ غرور سے خالی ہو گیا تب اس سینے میں معرفت کا نور داگا دیا اب مصفر ولی کامل ہو جو گئے تھے جب تک یہاں اقینہ ہے کچھ نہیں ہوگا جب تک یہاں قدورت ہے کچھ نہیں ہوگا جب تک یہاں خمن مہن کچھ نہیں ملے گا جب تک یہاں غرور ہے کچھ نہیں ملے گا بظاہر لپی پہننا پگڑی پہننا جببہ پہننا اچھا کپڑا پہننے کا مطلب تھوڑی ہے کیا دل اس کا خجلہ اچھا کپڑا مارکٹ میں ملتا ہے برانڈیڈ جوتا اوڈ لینڈ کا اوڈ لینڈ یہودی کی کمبری ہیں کبھی مت پہنے گی جو پہن لیے پہن لیے اب مرتے تم تک اوڈ لینڈ کا جوتا استعمال نہیں کرنا ہے میک ڈونالڈ کا کھانا نہیں کھانا ہے کہ ایف سی کا کھانا نہیں کھانا ہے جو بھی یہودی برانڈیڈ مال ہے اس کو کبھی استعمال نہیں کرنا ہے کم سے کم قیامت کے دن اتنا تو کہہ سکیں گے جو فلسطین کے مجاہد تھے وہ ان یہودیوں سے لڑ رہے تھے ہم وہاں تو جان ہی سکتے تھے ہم اس کی مالی حالت کمزور کرنے کے لیے اس کا سودا ہم نے چھوڑ دیا تھا سبحان اللہ اگر یہ بھی ایک طرح اچھا آپ کو لگتا ہے کہ کیف سی کا کھانا 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 لیکن یہودی کا ایت نہیں کھانا دل میں آتا ہے کہ کھاؤ بار ٹیسکی ہے مگر سینے پر صبر کا پتھر رکھے نہیں کھانا یہ بھی جہاد کا ایک چھوٹا سا حصہ سبحان اللہ برانڈیڈ کمپنی کا کپڑا ہے آپ پہن لیا یہ کوئی کمال ہی ہے برانڈیڈ کمپنی کا جوتہ پہن لیا یہ کمال نہیں ہے برانڈیڈ کمپنی کا کلاس استعمال کر لیا یہ کمال نہیں ہے کمال ہے کہ پہننے کے لیے پیسے ہیں میرے پاس پر بہت پہن سکتا ہوں بہت مہنگا چشمہ استعمال کر سکتا ہوں لیکن صادقی پر عمل کرتے ہوئے غریب بھائیوں کا خیال کرتے ہوئے مہنگا کپڑا پہننا جو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالی اسے جنت میں ریشی ہوں اللہ بہلا سمان اللہ سمان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ علماء اللہ سمپلی سیٹی بہت بڑی چیز سمپلی سیٹی اس پارٹ آف دفید کلیلی نیس اس پارٹ آف دفید اتہور شکر ایمان النظافت و مدھل ایمان نظافت ایمان کا حصہ ہے فاقیز کی ایمان کا حصہ ہے سادگی ایمان کا حصہ ہے فیوریٹی ایمان کا حصہ ہے اس لئے سب سے زیادہ وہ شخص علایت کے قریب ہوتا ہے جو اس دطاعت کے پاوجود اچھا کھانا اچھا پہننا اور گہری نیند لینا چھوڑ دیتا ہے اور سینے کو گھمن سے پاک کر لیتا ہے اللہ اس سینے میں اپنی معرفت کے روشن سبحان اللہ اور جب تک یہاں ہے کہ میں کچھ ہوں کچھ نہیں لیتا ہے جب تک یہاں ہے کہ میں کچھ ہوں میں کچھ ہوں ایم گریٹر دین ہی میں تم سے بڑا ہوں ایم بیٹر دین ہی میں اس سے اچھا ہوں جب تک یہ بیٹر منٹ کی بات رہے گی کہ میں اس سے اچھا ہوں کچھ ہوں لے گا چاہے ہزار پچاس ہزار روپے کی ٹوپی پہن لیں دیکھا آپ نے پورے انہوں نے استان دیکھا وہاں پنڈیت کی بیٹری بیٹری بیٹھ میں بیٹھ کر ایک وحابی نجدی مولوی بیٹھ کر کے لمبی ٹوپی بریلوی کی ٹوپی بہن کر کے وہاں جاکے اجودیا گیا ہوا پورے اندوستان کے چالیسی دوروں سلفانوں کی نگاہوں میں تھو تھو بچ گئی سلیلی بسوہ ہو گیا کس طرح وہ پنڈیتوں کی بیٹھ کر کے تلالی اور تلوہ چٹائی کرنے کے وہاں پہنچ گیا تھا ہمارے نزدیک تو پہلے سے ہی وہ کچھ نہیں ہے جو تبلیغی ہے جو الیاسی ہے جو وہابی ہے جو نجدی ہے اس کی حیثیت ہی کیا ہے کچھ نہیں ہے مالکہ مگر دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ داری ٹوپی والا مولوی ہے مگر وہ مولوی کی جو رہی سے عزت کی پورے ہندوستان میں پاؤں کے نیچے روند دی گئی یہ دلالی کرنے وہاں گیا تھا یہ دلالی کرنے گیا تھا جو دلالی نہیں کر کر بلکہ جو اسلام کی حمایت میں بولتا اگر حمایت میں بولے اس کو جیل ہو جائے تو یاد رکھنا یہی تو کامیابی کی دلیل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے بولا اسلام کی حمایت میں گلے میں مالا ڈالا گیا موٹا لفا پیلا آرام سے اسی کی کار اسی کا گدہ یہ تو بدلہ دنیا ہی میں مل گیا آخرت میں کیا ملے گا آخرت میں تو وہ بدلہ ہے جو دنیا میں حق بولنے کی بدلی میں ستایا جا 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 حق بولنے کی بدلی میں تورچر کیا جا جا حق بولنے کی بدلی میں مارا جا حق بولنے کی بدلی میں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جا اگر حق بولا تکلیف ہوئی جیل میں ڈال دیا گیا سمجھ لیں کہ وہ پکہ حسینی ہے کل قیامت کے دین جب حسین آزم خون میں اپنے پال پچھوں سمیے جب جنت الفردوس کی طرف روانہ ہوں گی تو جس کو دنیا میں حق بولنے کی وجہ سے تماشا لگا جیل گیا مار کھایا وہ بھی بولے گا حضور آپ میں حق بولا آپ کی گردن کٹی بچے کٹے میں بھی حق بولا تھا تماشا کھایا ہو اور جیل گیا ہو حسین نے مسکرہ کے دیکھ لیا تو اسی پرس کا نفل سجدہ وہاں نہیں لے جائے گا حسین کی مسکرہ کے چلے جائے گا نارے تکبیر نارے رسالت سرکار مجاہدے ملد حضور حبیبِ اللہ اس لئے جو عالم شمچہ گری نہیں کرے حق بولے جیل میں ڈال دیا جائے وہ پیور عالم ہے جو حق بولے ستایا جائے وہ پیور عالم ہے جو حق بولے تماشا کھائے وہ پیور عالم ہے جو ان پیور عالموں کی بیچ میں وہ مجاہدی وہ تفن و شیر تمہارے دھام نگر کا تھا جو حق بولا تماشا کھایا جو حق بولا جیل میں ڈال دیا گیا اس لئے سچا حسینی اگر کہیں رہتا ہے وہ دھام نگر میں رہتا ہے کل قیامت میں دیکھے گا کہ ہر تماشے کے بدلے میں موتیوں کا تات پہدایا جائے گا اور جیل کے ایک ایک میٹ کے بدلے میں جنت الفردوف منتر جہاں گلت کیے جائے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار مجاہد ملت کرامت مجاہد ملت سبر مجاہد ملت نعرے تکبیر دنیا میں مسلمان بنا اور آرام سے کھایا پیا حکومت کیا مکان بنایا گاڑی خریدہ دو چار دس مارکٹنگ کمپلیکس بنایا اور یہاں آرام سے رہے مرنے کے بعد جنت چلے گئے ایسا نہیں ہوتا ہے مسلمان بننے کی قیمت چکانی ہوگی کہ دنیا میں جہاد کرنا ہوگا دو چار دس اللہ کے دشمنوں کو کٹنا ہوگا خود کٹ جانا ہوگا مرنا تو ہی دنیا میں کون زندہ رہنے کے لیا ہے ایک آدمی موٹر سکیل سے ٹکرا کے مر گیا ایک آدمی پانی میں ڈوب کے مر گیا ایک آدمی مکان سے گیر کے مر گیا ایک آدمی ہسپیٹر میں اکسیجن جنجہ لگی ہوئی ہے اس میں مر گیا ایک آدمی شادی کی رات لوٹ رہا تھا کار سے ایکسیڈنٹ کیا میاں بھی سمیت وہیں مر گیا ایک آدمی جم میں جا کے ایسے کر رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے وہی ایٹیک آیا وہی مر گیا ایک آدمی ناچ رہا تھا شادی کی میں فلم اتر پردیش میں ناچتے ناچتے چکر آیا گیرا وہی مر گیا ارے اٹھو بیٹھا وقت ہے میرے ساتھ میں اچانک کیا ہو گیا اب وہ میٹنگ ہوئی دل کا دورہ پڑا مر گیا تو وہ میٹنگ ہوئی مر گیا چکر آیا مر گیا جیم میں اکثر سائز کر رہا تھا مر گیا ناچا کودہ مر گیا فلم حال میں مر گیا تبایف کے کوٹے پہ گیا تھا مر گیا لڑائی دوسرے سے کیا مر گیا ہسپیٹل میں ہیڈی رگڑ کے مر گیا مرنا تو ہی 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 بہتر ہے وہ موت جو شہادت کی موت آ جائے وہ موت جو قبل افل کی آزادی کے لیے آ جائے تم کو لگتا ہے کہ ایک لاکھ لستیلی بچے شہیر ہو گئے اگر بہت زندہ رہتا تو اب نہ جانے کن کن مسئلس میں مبتلا ہوتا نہ جانے کس کس طرح کا گھر پہنچتا کیسا ترد پہنچتا جیسے ہم لوگ زندہ ہیں ایک 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 پل میں کتنی تباہیاں موجود ہیں کب بچہ بھاگے گا کب بچی بھاگے گی کب بیوی بھاگے گی کب کیس ہوگا کب مخدمہ ہوگا کب پڑوسی سے لڑائی ہوگی کب وہ دو چاہ جنڈا مارے گا کب ہمارا بچہ باگی ہوگا کب میرا کاربار لوٹے گا کب خطرناک بیماری ہوگی زمین مکان دوکان ساری چیزیں بھی کی جائیں گی سڑک پہ آ جائیں گے ایک ایک پل میں مصیبتوں کا سمندر چھپا ہوں جو مر گیا وہ تر گیا چلا گیا آرام سے جنت میں رہے گا چونکہ وہ شراب پیتے نہیں مارا ہے وہ دشمنوں کے پیتے پم باری میں مارا ہے جرم کیا تھا وہ مسلمان ہے کبل اول کی آزادی کی بات کر رہا ہے اس لیے فلسطین کے شہدہ پہ ترس مت خواہ کہ وہ مر گئے وہ مر گئے سیدھے چندھ چلے گئے اس لیے کہ وہ فلسطین ہی نگیوں کی زمین کیلئے وہ لڑ رہے تھے وہ قبل اول کی آزادی کیلئے لڑ رہے تھے تو مرنا ہے وہ جو زندہ ہے وہ پریشان ہے کہ میں کیسے مروں گا میری موت کیسے آئے گی اور جو خدا کی راہ میں مارا گیا یہ سمجھ لیں کہ مقدر کا دھنی تھا جو پوری موت نہیں مارا اچھی موت چلا اور وہ خون رنگ لائے گا ایسا نہیں ہے کہ جو چاہ رہا ہے نیتنیہو وہی ہو کے رہے گا جو چاہتا ہے جو بائی ڈھنگو ہی ہوگا اللہ کی تسم کروڑ پار تسم بور نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا کہ میرا خدا کہتا ہے کہ اسلام مکمل ہو کے رہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو کارک دیں گے تو ہم یہی دیکھے ہیں ڈیڑھ سو سال کے اندر میں کہ جب دی کافیروں نے اسلام مٹانے کا پلان بنایا لگا کہ آندی آئی جب آندی آتی ہے دھام نگر میں لگتا ہے گھر گجر جائے گا لگتا ہے مکانات گر جائیں گے لگتا ہے پازار گجر جائیں گے تمہارے پوریسہ میں جب سمندر کا توفان آتا ہے جب تیز ہوائیں چلتی ہیں دو سو کلومیٹر دردر پرتی کھنٹا کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں لگتا ہے کہ اب دھام نگر مکانات گھر جائیں گے سارے ترخت تو ٹوٹ جائیں گے اب کچھی دیواریں بھی ٹوٹیں گے توقتہ مکان بھی ٹوٹی آئے گا ایسا لگتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے دو چار پانس دس گھنٹے کے بعد یا دو چار دس دن کے بعد کیا ہوتا ہے آندی چھٹی پھر سارا ترخت کھڑا رہتا ہے مکان صحیح صالح ہوتے ہیں آندی آتی ہے چلی جاتی ہے طوفان آتا ہے چلا جاتا ہے بارش آتی ہے چلی جاتی ہے شدید سردی کل میں تھا سنبھل مرادہ بار اتنی سفر پست سردی کی صاحب ہب ہب کہاں پر رہا تھا میں نے کہا ہیٹر جلاو کمری میں بارنا بیٹنا مشکل ہو جائے ہیٹر جلایا گیا اس کے بعد اس ٹیٹ پہ دس دس کمبل لے جایا گیا تاکہ سارے صاحب کمبل اڑ کے بیٹھے رہے اس قدر شدید سردی تھی اور ابھی بڑی صاحب آیا ہوں بس صاحب کھل گیا جیکٹ بھی کھول دیا صاحب بلیزر بھی کھول دیا اب صرف ایک سمپل جببہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی بھی گھر میں لگ رہی ہے خوش نصیب ہو ماحول وہ آپ کا سخت ہے مگر تین دن کے بعد وہ سردی ختم ہو جائے چار دن کے بعد وہ سردی ختم ہو جائے تو سردی آئی چلی جاتی ہے آندی آئی ختم ہو جاتی ہے طوفان آیا چلا جاتا طوفان ہمیشہ نہیں رہتا آندی ہمیشہ نہیں رہتی ہے سونامی ہمیشہ نہیں رہتی ہے سمندری طوفان ہمیشہ نہیں رہتا کڑا کے کیس سردی ہمیشہ نہیں رہتی ہے تو آندی آئی چلی جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے مکان سلامت رہتے ہیں دیوار سلامت رہتی ہے ترخت سلامت رہتا ہے اس لئے کفر کی آمدی ابھی آئی ہے یہ آمدی آئی ہے چلی جائے گی یہ دفاع رایا ہے چلا جائے گا نہ جبائیٹن رہے گا نہ نیتن یاہو رہے گا نہ کوئی دوسرے موڈی رہیں گے نہ کوئی سلام کا دشمن رہے گا کچھ نہیں رہے گا اللہ ماں کافی نے کہا تھا کوئی گھل بھاقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حضر رہے گا نہ رہے تکبیر نہ رہے نسالت اسلام اسلام نہ رہے تکبیر قوم مسلم میں اس بارے میں تم سوچو ہی نہیں کہ اسلام کا کچھ بگڑنے والا ہے کچھ نہیں سوچنا ہے اس بارے کبھی بھی تیماغ کے کسی کوشن میں نہیں لانا ہے اس آندھی میں اسے وہ ہس رہا ہے ہس رہا ہے اور بھی ست کر رہا ہے ہم جیسے لوگوں کو پاکھانا کو چھوٹے سے لوٹیا کے پانی سے لپیٹ لینے والا جس کا بدن مہکتا ہے چاہے وہ انجنئر ہے ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے چاہے وہ لقص سابون کمانچ لگا لے پھر بھی بدن مہکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ صفائی اس کے مقدرمہ ہے یہ نہیں ہے صفائی تو مصطفیٰ کی خلاموں کے مقدر با 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 بے سوشن ہے یہ ایک لوٹیا سے پاکھانا نہیں دوتا ہے یہ دو تین بدنے سے پاکھانا سابتا ہے یہ پیشاب کیا پانی لیتا ہے پاکھانا کیا پانی لیتا ہے مسجد جانا ہے جمعہ کے دن یہ نہاتا ہے عید اور بقیت کے دن یہ نہاتا ہے اور نہانے میں سر سے لے کے پاؤں تک 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 ایک پال برابر کوئی جگہ سوخیر ہے اس کو نہیں چھوڑتا ہے ہر جگہ پانی بہت ہے کپڑا میرا پاک زبان میری پاک بدن میرا پاک جگہ میری پاک مسجد میری پاک میرا مذہب پاک میرا خدا پاک میرے رسول پاک میرا قرآن پاک میرا بدن پاک میری جگہ پاک میری اولا پاک پاکیز کی پیوریٹی یہ نہ پاک مجھ کو چڑھاتا ہے یہ نہ پاک مجھ کو تحضیب سکھاتا ہے یہ ناپاک مجھ کو چینے کا سمیخہ سکھاتا ہے جو ساری زندگی ناپاک رہا اور جو پاکانہ نپیٹ دینے سے پاکی حاصل کرتا ہے جو پاکانے سے پاکی حاصل کرتا ہے یہ مجھے تحصیب سکھا رہا ہے یہ مجھے کلن لینلے سکھا رہا ہے یہ مجھے پیورٹی سکھا رہا ہے جو ساری زندگی ناپاک رہا جس کی سوچ ناپاک جس کا دماغ ناپاک جس کا پتن ناپاک جس کا کپڑا ناپاک جس کا سارے حرصہ ناپاک جس کی فکر ناپاک جس کی سوچ ناپاک جس کی تھنکنگ ناپاک جس کا تاؤٹ ناپاک یہ ناپاک تجھ جیسے پاپوں کو مٹا پائے گا نہیں ہوگا نہیں مٹا پائے گا ہمیشہ خدا رہے گا مصطفیٰ رہے گا قرآن رہے گا اسلام رہے گا اسلام کا فالبور مصطفیٰ کا خلام رہے گا ہم نے نیڑھ ہزار سال میں ہی دیکھا جب جب دشمانی بڑھی ہے اور مسلمانوں نے صبر کیا ہے یہ صبر رنگ لائیا ہے کہ دشمانی بڑھتی گئی مصطفیٰ کے خلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جب دلیا نعرے تکبیر نعرے نسالت عرص غازی ملت حضور حبیب ملت نعرے تکبیر آپ کو نرفہ سونی کی کوئی زورت ہے کبھی بھی احساس کم کمی شکار بھانا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جو کچھ بھی ہے تماشا ہے آج ہے کل ختم ہو جائے ایک آندھی ہے ختم ہو جائے یک طوفان ہو جائے جو کچھ بھی ہے کچھ نہیں ہے مگر آپ کی طاقت کا جو راز ہے میں نے کہا وہ پاکیس کی ہی آپ کی طاقت کا راز ہے سجدہ آپ کی طاقت کا راز ہے وہ نماز آپ کی طاقت کا راز ہے آپ کی طاقت کا راز ہے پیشانی خدای راہیت کے سامنے چھوکا کے رکھنا ایٹم بھم میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت دور کر نماز میں ہے سبحان اللہ ایٹم بھم میں وہ طاقت نہیں ہے نہیں دیکھا آپ نے سب سنتے تھے تقریر میں لیکن ابھی تم آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کا اسرائیل کا یہودی بولاتا تھا تین دن میں غازہ کو مٹا دیں گے اور یہ سارے غازہ کو پرباد کر کے رکھ دیں گے تین دن میں ایسا لگ رہا تھا کہ فاقی یہ مٹی جائے گا جس طرح سے آخ پارش کی طرح بمباری شروع ہوئی لگا کے غازہ بٹ جائے گا سب کو ہم لوگ لدنر لگ رہا تھا کہ چار پار دن کے اندر میں غازہ کا نام و نشان بٹ جائے گا جس طرح سے بمباری ہو کر رہا تھا لیکن دیکھا آپ نے کیا ہو رہا ہو پوری دنیا لگی بریٹین فرانس امریکہ اسرائیل یہ مہاشکتیاں بم پرسا رہی ہیں مگر تین مہینے سے زیادہ کا عرصہ کسر گیا غازہ کو مٹا نہیں سکا ان کی فوجیں مٹ رہی ہیں ان کی لاشیں غازہ سے جا رہی ہیں یہودی پند کمرے میں رو رہا ہے وہ تو لاشرم کے مارے جنگ پند نہیں کر رہا ہے فرنہ اس کے ہزاروں یہودی چہنم پہنچ گئے تباہ و پرباد ہو گیا خربوں کی ملکیت اس کی تباہ ہو گئی یہ مٹی پر دیوانے ابھی بھی سلامت ہے پتہ یہ چلا کہ ایٹم ہم میں وہ طاقت نہیں ہے جو خدا واحد پہ بھروسہ اور ایٹم آم میں طاقت ہے دنیا نے دیکھ لیا جسے فم اور پارود پہ بھروسہ تھا وہ سلین ہو گیا اور جسے خدا پہ بھروسہ تھا وہ کامیام ہویا اس نے ایک قوم مسلم اس آندھی سے کھپڑانے کی کوئی ضرورت ہے اس آندھی سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے البتہ مسلمان چونکہ آسمائیشوں سے ہمیشہ گزرت ہے مسلمان ٹرائیل سے گزرت ہے اب داہر سی بات اس کو خربوں سال جنت میں رہنا ہے جس جنت میں سونے چاندی کا گھر ہے جس جنت میں ستر ستر ہزار دیویاں رہیں گے جس جنت میں ستر ہزار نوکر غلام آگی پیچھے آپ کے رہیں گے یہاں تو ایک نوکر کو رکھتے ہیں تو دزدار پر ترقہ دیتے ہیں تو دو چار سال رکھا اس کو بھگا دیا کہ نہیں اپنے سب سے سب کام کر لیں گے پیسہ نہیں ایک نوکر رکھنا مشکل کچھ 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 جنت میں ستر ہزار نوکر غلام آپ کے رہیں گے سوہانا اور وہ موتی کی طرح شمکتے ہوئے خوبصورت غلام رہیں گے جن کا چہرہ دیکھنے کے بعد کلے یا ڈھنڈا ہو جائے ایک بیوی تو سمنتی نہیں ہے لتم جتم ہے ایک بیوی اس کو چاہے امریکہ کو ماں دیجئے چاہے اس کو بریٹین کو ماں دیجئے چاہے جہاں کو ماں دیجئے مگر گر 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 وہ بیوی ہے گھر میں آنے کے بعد تین دن ٹھیک رہتی ہے چوتھے دن بھی گڑے جاتے گی چوتھے دن اس کو چاہے پچاس ہزار روپے کا سوٹ پینا دیجئے چاہے کلکتہ مارکٹ بھما دیجئے تین دن ٹھیک رہے گی اس کے بعد ایک عورت سمجھ نہیں رہی اور جنت فردوس اللہ کی نعمت کی ست ستر پیویاں رہے ہیں وہ خوبصورت پیویاں جو دھوک دے تو ساتھوں سمندر کا نمکن کی نمیٹہ ہو وہ اپنا ایک ظلف لہرہ دے ان کے سارے لوگ خصوص دیکھ کر بے ہوش ہو وہ جنت کی ہو رہے ہیں کہ مرد کو تیس تیس مردوں کے برابر طاقت اللہ دے گا تیس مردوں کے برابر طاقت دے گا دنیا میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیس مردوں کے برابر اللہ نے طاقت دی تھی اس لئے سرکاری توجہ علیہ السلام کے پاس گارہ بیویاں تھی ساری بیویاں یہ سمجھتی تھی کہ آقا علیہ السلام ہج سے زیادہ محبت فرماتے ہیں سرکاری توجہ کھانا کیا تھا دو دو مہینے تک چولے میں آگ نہیں سکتی تھی دو دو مہینے تک حضور روٹی نہیں کھاتے تھے خجور اور پانی پہ گزر بسر پتا تھا محلے کا ایک شب سے بکری دوہ کے حضور کو دیتا تھا گلاس میں دو دوہ دو سرکار خود نہیں پیتے تھے امی آئشہ کو دیتے تھے یہ تھے مصطفیٰ کی ظاہری زیزت اگر روحانی طاقت کا یا عالم تھا اجسمانی طاقت کا بھی روکانہ نامی پہلوان جو چالیسی مردوں پہ بھاری رہتا تھا حضور کو کشتی کا چلینج کیا حضور نے چلینج قبول کیا ایک ہی وار میں روکانہ کو چار روشہ یہ سرکار کی طاقت ہے آقا علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں میرے غلاموں سیب سنترہ انار جوسف اور چومنگ اور برگر میں طاقت نہ تو ٹھونڈو اصل میں طاقت سجدے میں اصل میں طاقت گناہوں سے بچنے میں اصل میں طاقت نمازوں سے اچو سکاک کی آدائی کی میں اصل میں طاقت اللہ کی نافرمانی میں نہیں اللہ کی فرما بردادی میں اصل تھا اور آج ہم کمزور ہو گئے سیب سنترہ انار دودھوڑی گنے کے باوجود بھی چہرہ سوکھا ہے کارچکہ ہوا ہے بدن ہیلگار جو چار قدم چلے سینہ پکڑ کے بیٹھ گئے مولا علی جو کی روٹی کو پانی میں بھگا کر کے کھاتے تھے اور چالیس کے جی کی تلوار چلا کر جب وہ بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے تو خیبر کا وہ دروازہ وہ جس کو چالیس آدمی مل کر کے بھی نہ اٹھا سکے اسے ہاتھ پہ نچا کے پھیکیا گیا حیدری قوت کا مطار ہے جو کی روٹی ہم لوگ لوگ چکلی چیزیں کھانا شروع کی ہم لوگ 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 گہری نین آٹھ پارہ ہنٹک لنا شروع کی موٹر قدہ شروع کی ہم لوگوں نے اپنے گھر کو وال پھٹی اور انٹیریر دیکوریشن سے سجانا شروع کی جو کام کافروں کا تھا اسی میں ہماری ساری انرجی لاؤس ہو گئی گاڑی کا مقابلہ مکان کا مقابلہ فال سے سیلن کا مقابلہ گیرے نائٹ کا مقابلہ یہ سارا کام ہم کافروں کا تھا چونکہ کافروں کو وہ جنت نہیں ملے گی جیس جنت میں ہمیں کھربوں سال آئے گا وہ جنت مسلمانوں میں گئی اسے کھربوں سال آئے گا سونے کا کنگنگنگن جنت میں پہنے آئے گا سونے کی ایند سے بنا ہوا مکان جنت کا جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ایک جنتی کا اپنا مکان اپنا مکان یہاں ہمارا وہ تمہارا وہ اس کا ایک اگر زمین میں مکان تھا باپ کا پانچ بھائی پانچوں میں ایک اگر پڑھ گئے پھر اس پانچوں کے پانچ پانچ بیٹے ہوئے وہ بس بڑھ گیا اس کے بیٹے ہوئے ایک 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 دھور ہو زمین میں جس کا لائک بیٹا جس کا تھا جو باپ کی پروپرٹی بیچا نہیں باپ ایک بیگھا چھوڑا وہ دس بیگھا اس میں ایڈ کر کے لئے محنت کیا اسٹیگل کیا جدو جہد کیا وہ کھاپ کی کے سو کر کے زندگی پرباد نہیں کی تو وہ مفاتھار بیٹا ہے جو باپ ایک کٹھا زمین میں دس کٹھا الگ سے پورا کر نالائک ہے وہ جو بات کرتا رہا گدھگا کھاتا رہا گھومتا رہا دوسروں کی دکان پہ موہ دیکھ کے چائے پیتا رہا خالی سو تا رہا کھاتا رہا موائل چلاتے ہوئے رات کے دو بجے سونا دن کے دس بجے اٹھنا وہ تو بھیگ مانگنے گا دوسروں سے وہ جو باپ کی زمین ہے اس کو بھی بیچ کے کھا جائے گا تو لائک پیٹا بو رہی ہے جو باپ کی پروپرٹی پیج کر کے پوٹر سکیل میں پیٹرول ڈال کر اکلا ہے لائک پیٹا وہ ہے جو باپ کی دس اکر زمین بچا کے دس اکر اس میں ایڈ کر کے بتا دے گئے وہ ہے فرما پردار اور جو باپ کی ساری پروپرٹی کو پیج کر کے وہ مکان بنا لیتا ہے گاڑی خرید لیتا ہے پیٹرول ڈالنے کے لیے بھی وہ باپ ہی کی زمین بیج کر کے سال بر تک پیٹرول ڈالتا ہے بیٹی کی شادی میں باپ کی زمین بیج کر کے پانچ ہزار آدمی کو کھلاتا ہے وہ جب زمین ساری پیٹر کی اب یہ بتا کہ تیرہ پیٹرہ سوڑک بھی آگیا اب کیا کرے گا دنیا میں چھوٹا سکتا ہے مگر جنت میں جو دنیا میں صبر کرے گا جو دنیا میں ایک ایک منٹ کو نیکی میں گزارے گا برائیوں سے بچے گا پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑے گا رمضان کا ایک مہینے کا روزہ فلپل اخلاص کے ساتھ رکھے گا پیسہ اللہ دے تو حج فوری کر لے گا سکاة کا حساب لگا کے زکاة کا پائی پائی کا حساب لگا کے نکالے گا اور گناہوں سے بچتا رہے گا شراب سے سول سے جوا سے جوہ سے خوٹ سے خیبت سے جوگل خوری سے لنگ پھند کرنے سے لڑانے بیوانے سے حساب سے خیبت سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا یہاں بچائے گا جائے سے مرے گا جہاں تک نکاح جائے گی وہاں تک اس جنتی کا اپنا گھر اللہ سبحانہ اللہ اور وہ خصو نے شاندی کا چونکہ اس میں مومن کو جنت نہیں لیا اسی لئے دنیا میں یا کھانے کی تنگی یا پہنے کی تنگی یا مکان کی تنگی اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی بارہ گھنٹے دکان میں بیٹھا ہوئے اور ایک آدمی فجر پڑھ کے آیا دکان میٹھا پھر زہر پڑھنے چلا گیا پھر زہر پڑھ کے آیا دو گھنٹہ بیٹھا پھر اثر پڑھنے چلا گیا پھر اثر پڑھ کے میٹھا پھر ایک گھنٹے کے بعد پھر مغرب پڑھنے چلا گیا پھر مغرب پڑھ کے دکان میٹھا پھر دو گھنٹے کے بعد ہے کھڑے کھڑے کھا رہا ہے کھڑے کھڑے موت رہا ہے کھڑے کھڑے پاکھنا کر رہا ہے چل چل کے کھا رہا ہے یعنی کوئی رول نہیں کوئی ریگولیشن نہیں کوئی اصول نہیں کوئی ضابطہ نہیں کوئی صدھانت نہیں کوئی قائدہ کنیا نہیں وہ جیسے چاہا جیا جب چاہا کھایا جب چاہا سویا جب چاہا اٹھا جب چاہا جاگا اس میں اور جو اصول کا پابند ہے زہر میں جانا اثر میں جانا مغرب میں جانا عشاء میں جانا فجر میں جانا اور پھر یہ نہیں کھانا یہ کھانا یہ لیگل ہے یہ ان لیگل ہے یہ رائک ہے یہ رونگ ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حار مخول ہے یہ یوسفول ہے یہ لامتائک ہے یہ خانکارک ہے یہ فور بیٹن ہے یہ پرمیٹیڈ ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اس کو نہیں پکرنا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے نگاہیں ایسے رکھنی ہیں کھانا ایسے کھانا ہے پشابہ ایسے کرنا ہے پاکانہ ایسے کرنا ہے یہ کپڑا پہننا ہے وہ نہیں پہننا ہے سونا نہیں پہننا ہے چاندی نہیں پہننا ہے ریشم نہیں پہننا ہے اور داری اتنی لمبی نہیں کہ ناف تک پہنچ جائیں داری رکھنے کا سسٹم ہے کپڑا پہننے کا سسٹم ہے کھانا کھانے کا سسٹم ہے چل چل کے نہیں کھانا ہے پیٹ کے کھانا ہے چبا کے کھانا ہے حلال کھانا کھانا ہے اور پھر ہر بھوک لگے تو کھانا ہے کرتن تک دبا کے نہیں کھانا ہے اور پھر چانون کی طرح مردار بن کے سونا نہیں ہے سونا اتنا جو زندگی کی ضرورت ہو چار پانچے گھنٹے سو جانا ہے زیادہ نہیں سونا ہے زیادہ نہیں کھانا ہے زیادہ نہیں بولنا ہے چھوٹ نہیں بولنا ہے غیبت نہیں کرنا ہے یہ سارا سابتہ ماں کی گوت سے تبر کی گوت یہ مومن اس پر عمل کرتا ہے بچوں اصول والی زندگی گزارے گا اس کو پیتہا سا پیسہ نہیں ملتا ہے اصول والی زندگی قیدی والی زندگی اس لئے حضور فرماتے ہیں ات دنیا سجنل مومی و جنت الکافی the world is prison for believers and paradise for these believers یہ دنیا مسلمان کے لئے قید خانہ ہے قید خانے کا مطلب قیدی آسادہ نہ ڈھنگ سے بازار میں نہیں گھومتا ہے وہ چہار دیواری کے اندر رہتا ہے اور جنت کا مطلب آسادہ نہ ڈھنگ سے رہنا تو کافی نہیں وہ شراب پیلے چلے گا وہ زنا کرے چلے گا سود کھائے چلے گا وہ جو چاہے وہ سور کھائے کتہ کھائے بندر کھائے چوچندر کھائے پکرا کھائے سور کھائے جو کھائے کھائے مومن کو سور نہیں کھانا ہے گدھا نہیں کھانا ہے گوڑا نہیں کھانا ہے اس کو سور چوچندر نہیں کھانا ہے چھپ چلی نہیں کھانا ہے اس کو گھوشت کھانا ہے مرگ کھانا ہے پرندہ کھانا ہے اس کو انڈا کھانا ہے اس کو مچھلی کھانی ہے اس کو پکھانا نہیں کھانا ہے شراب نہیں پینا ہے پشاب نہیں پینا ہے سور نہیں کھانا ہے بندر نہیں کھانا ہے حرام کا مال نہیں کھانا ہے دوسروں دنگ میں ڈکیتی نہیں کرنا ہے یہ اصول وانی زندگی یہ مومن گزارتا ہے اس نے اس کو کہا گیا یہ قائدی ہے جو اپنے مند کے مطابق سارا کام نہیں کرتا ایک اصول شریعت کے تائرے میں رہتا ہے اس نے مصطفیٰ نے کہا دنیا مومن کے لئے قائد آنا ہے یہ دنیا میں جندے دن تک رہے گا ایک سو سال ایک سو سال ایک منٹ ہے اللہ کے نظرے تو اللہ چاہتا ہے ایک منٹ سیفیلائز بن کے رہا محصب بن کے رہا رول ایرگولیشن کے مطابق رہا اگر تو اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھا حضور کی سیلسنتوں کے پیروی کی اللہ کے قانون کا پالن کیا سو سال ایک منٹ ایک منٹ جہاں ختم ہوا ساس کا سلسلہ ٹوٹا اب مہا سنکھوں سال کی جندت استعمال کے لئے تیار رہے گی اللہ سبحانہ نارے تکبی نارے نشال مہا سنکھوں سال جہاں موت ہی نہیں ہے موت کو زبے کرتے جائے وہاں مرنا نہیں دنیا میں تو چاہے سونے کا گھر ہے تو بھی مر 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 چاہے پورا تھام کا شریعت میرا ہی کیوں نہ ہو جائے اور ہر مکان گول کا ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ ہزار سال تک لابو اٹھانا ہے نہیں پچاس سال کے بعد تو زندگی کی چوپٹ ہے سمجھ مجھے آج کل پہلے تو سنترہ سی سال میں لوگ شادی کرتے تھے اور پانچھے بچہ کباب بن جاتے تھے وہ چار پانچھ چار شادی کرتے تھے ایک ایٹ آئی بیوی مر گئی تو اور کر لیا تلاہ دیدیا تو اور کر لیا لیکہ ایک لوگ دس دس شادی کرتے تھے یہاں تو ایک بیوی میں چالیس سال کے بعد تک کے چور ہو گئے چالیس سال کے بعد اب گھٹنے میں درد ہے تکنے میں درد ہے شوگر نے چہرے کی رونک چھین لیا ہے بلڈ پریسر ہائی دماغ کو چہرے کی رونک چھین لیا ہے ہارٹ کی بیماری آدمی کی خوشی چھین لیا ہے یہ تو سب کے ساتھ ہے دانت ٹوٹ رہا ہے اس میں بھرنا ہے دانت کو اکھاروانا ہے دانت کو متیابیل کا آپریشن کروانا ہے کالا چشمہ پہننا ہے خجلا رہا ہے ان الیرگی کی بیماری ہو گئی ہے چالیس کے بعد تو سمجھنا ہے زندگی چوپٹ جو بھی مزہ لینا ہے زندگی کا وہ چالیس پچاس سے پہلے پہلے اور وہ زندگی کیا مزہ لے گا گھٹکا میں ہم نے میں وہ کوئی زندگی زندگی یہ کریمی پیریٹ ہے جوانی کا اسی میں بادہ کرنا ہے اسی میں سجدہ کرنا وانا بھو ہاپے میں نہیں درپا پیچھے سے ہوا نکل جائے گی آگے سے پیچھا آپ کا خطرہ تپک جائے گا بس بس ٹھوڑ کے بیٹھ جاؤ کے رونے لگو گا یا اللہ کیسے ہم نماز پڑھیں مسجد سارے لوگ جا رہے ہیں ہم نہیں جا پائیں زندگی صاحب خطرہ نکل گیا پیچھے سے ہوا نکل گئی پیٹ پیٹ کنٹرول نہیں ہے جو تم کہتا ہے کہ بھو ہاپے میں کوئی کام نہیں ہے نماز پڑھیں گے کیا کرے گا بھو ہاپے میں بھو ہاپے میں نہ پیٹ ٹھیک رہے گا نہ پیشاب کا سسٹم ٹھیک رہے گا نہ پاہانے کا سسٹم ٹھیک رہے گا نہ ہمت رہے گی نہ وزن رہے گا وہاں تو خوستہ پست ہو جائے گا نہ زبان رہے گی نہ آنک رہے گی نہ پیرین رہے گا کیا کرے گا تو مفلوج اور اپاہیج بن کے دوسرے کاروالوں پر بوجھ بن کے رہے گا اس لئے کرین پیریٹ ہے جوانی کی پندرہ سال سے لے کر کے چالیس سال کے بیچ میں اسی میں دنیا بھی جمع کر لے اسی میں آخرت بھی جمع کر لے اسی میں پڑھائی بھی کر اسی میں نوکری بھی کر اسی میں خوب سجدہ کر اتنا سجدہ کر کہ بڑھائی میں فرض اور واجب بھی پڑھ لے یہ جوانی کی نفل عبادت تیرہ کمپنسیٹ کر جائے اس لئے حضور نے کہا تھا نعمت کے سرکار نے فرق نعمتانے مغبون فیما کسیر من الناس سہت و الفراد تو نعمت ہے جس میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ایک نعمت ہے سہت کی نعمت ایک ہے فری ٹائم کی نعمت یعنی وقت اب اگرہ حق نہیں ہے فری ٹائم ہے کاروبار نہیں فری ٹائم ہے وہ فری ٹائم کھانے پینے سونے بھلنا پاسی کرنے کے لئے نہیں ہے کسرات سے اچھا کام کر لیں سجدی میں دلوت میں دروت میں سکر میں ایک لاکھ دروت پڑھ لیں ایک کروڑ دروت پڑھ لیں چونکہ پڑھا پہ میں نہیں پڑھ پاہے اس وقت پتن میں کپ میں شاپ ٹپ کے گپ کپلا نہ پاک ہوگا تو محمدی توڑ کے رہ جائے گا شاہ کر کے بھی نہیں کر پاک اس لئے جوانی میں دوسروں سے محتاج نر ہے اس کے لئے بھی محنت کرنی ہے اور جوانی میں خوب عبادت کرنی ہے تاکہ بھلاپے میں ارسزاد نہیں کم بھی ہوا فرض واجب آدھا ہو گیا تو پھر یہ نفل عبادت اس کے بدلے میں ہو جائے ایسی جوانی کو کریم پیریٹ سمجھ میں جوانی میں نہ زیادہ سونا ہے نہ زیادہ کھانا ہے نہ زیادہ دوستی کرنی ہے نہ زیادہ باتیں کرنی ہے ایک ایک منٹ کو قیلتی سمجھ کے لگا دینا ہے تاکہ دنیا میں دوسروں کا محتاج نہ رہے ہم مرنے کے بعد چہنم کی آگ میں نہ جائے اور دنیا میں پشار رہے اور جب مرے تو جنت کی نعمتیں نیکیوں کے بدلے میں اس کا ازتغبار دونے کی تیار ہے اللہ سبحان اللہ اور یہی سرکارے تو یہ حالے کا اللہ اس پنتے کو ناپسند کرتا ہے جو دن پر گدھوں کی طرح کھومتا رہے اور رات پر مردار کی طرح سویا رہے اللہ اس دسلائی اللہ اس سے ناپسند کرتا ہے کسے جو دن پر گدھوں کی طرح کھومتا رہے دکان دیکھ رہا ہے دوسرے کا مو دیکھ رہا ہے دوسرے کے دروازے پہ پیٹھا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ چل رہا ہے کھلڑ پازی کر رہا ہے دن پر گدھوں کی طرح اور رات پر مردار کی طرح سو جانا اللہ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے مومن ایسا نہیں ہوتا ہے مومن وہ ہوتے کہ مومن کو دیمتی سمجھتا ہے یہ ہمیں ٹائل سے گزر رہے ہیں آزبائیشوں سے گزر رہے ہیں اللہ نے کیا کہا زینا للذین کفر الحیات اتری ویس خرون من اللذین اتمن والذین اتقاؤ فوقہم یوم القیام اللہ نے تنیا کی زندگی کافروں کے لیے سجا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہستے ہیں مزاق اولاتے ہیں اور آج اس دور میں زیادہ مزاق اولاتے ہیں داری کا مزاق ٹوپی کا مزاق ہرور ناچا چودہ گایا ہے ہمارے دن آگیا ہے اب تو ان کو مزا لے لے کر کے ان کو چڑھائیں گے ان کو صحاب دبائیں گے ہاں آگیا یہ کون کون سی عبادت کر رہا ہے یہ کون لڑبازی عبادت ہے دوسروں کو گالی دینا عبادت ہے شرافی کے ناچنا عبادت ہے دوسروں کی بہو پیٹی پہ بوری نگاہ ڈال کے زنا کرنا عبادت ہے کون لڑبازی کرنا عبادت ہے سالین پتا دے مسلمان سجدہ کرتا ہے مسلمان روزہ رکھتا ہے روزے میں یہ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے سجدہ کرنے والا سوف اور نارمل ہوتا ہے جو دس لاکھ اپی کرچ کر کے حج ہو جاتا ہے وہ بلاوجہ کسی کو پارتا نہیں ہے وہ تو ایک امرجنسی کیس ہے جہاد کا جب ہمارا ایمان بچانا مشکل ہو جایا ہے ہم پر کوئی لڑائی میرا سجدہ بردار نہ رہ سکے میرا ایمان نہ بچ سکے ہم اپنے بچانوں کے لیے ہم دشمنوں سے لڑتے ہیں وہ تو آخری امرجنسی کیس ہے اس کے علاوہ بتا دے میرا مصحب کہتا ہے بلا وجہ جو ایک چھوٹی کو بھی نہیں مار دے بلا وجہ پر قصور جو ایک آدمی کو مار دے یہاں کہا گیا ہمارے رسول میں فرمائے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کمبہ کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو من سنا على ایان اللہ پیپل آر اللہ صفحے میں لے یعنی لوگ اللہ کا کمبہ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کمبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے ہمارا پر سب تو کہتا ہے کہ جو کتے پی پیاسا تھا بخاری کی حدیث میں آیا ہے جو کتہ کمواں کے ارد گرد گھوم رہا تھا پیاس کی وجہ سے زبان یدکائے ہوا تھا اور کیچڑ کو چاٹ رہا تھا ایک بدکار عورت اپنے سواکس اپنے جوتے کو کھول کر ٹول پنا کے کیوئے سے پانی نکال کے اس کو پلا دیتی ہے وہ عورت جنتی ہے جو کتہ کتہ کو پانی پلائے وہ جنتی ہے اور اسی بخاری کے حدیث میں آیا ہے ایک عورت نے بلی کو پاندھ کے رکھا اس کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ بلی مر گئی حضور کہتے ہیں اس سے پر فنہ اس عورت کو چہنم میں عذاب کیا جائے گا جس نے بلی کو پاندھ کے رکھا اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ کسی سیدھا مکوڑا کو کھا کے زندگی بچا لے مگر وہ بلی مر گئی حضور کہتے ہیں اس سے پر فنہ اس سے پر فنہ اس عورت کو بلی کے معاملے میں عذاب کیا دیا اور وہ بدکار اور اپنا ساکھ ساکھ جوتا کھول کے دول بنا کے پانی پلا گیا پانی اس کتے کو پلائے جو کتہ پیاس آتا کیچر چھاٹ رہا تھا کھویں کے اردے گردے کھوم رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم پیاس کیسے کچھ آئے ہیں بدکار نے اس کی پیاس محسوس کرتے ہوئے کھویں سے دول بنایا اپنے دوپٹہ سے اور اپنے کھوٹے سے پانی نکال کے کھوٹے کو پھلایا مصطفیٰ کہتے ہیں بخاری قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ موت عبر کتاب ہے وہ بخاری ہے اس میں آیا ہے وہ عورت جنتی ہے اور حدیث میں آیا ہے رائے تو رجولہ فیل جنت میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا یا تقلب و جنت میں تہل رہا کہ کس لیکی کے بدلے میں نماز غضہ حج و زکاة تو بنیادی پیلر ہے یہ بنیاد ہے مکان کھڑا رہتا ہے پیلر پہ ایسا نہیں کہ نماز غضہ حضور زکاة ہی سب کچھ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ پیلر ہے اس کے بغیر تو امارت ہی نہیں رہے گی یہ تو بنیاد ہے اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے بغیر چھٹکا رہا نہیں ہے اس کے علاوہ حسن و جمل کے لیے اخلاق ہے عادات ہے اور اچھے کردار ہیں اور سیمپیتی ہے آئینڈنیس ہے کلنیس ہے کلنیس ہے کانسسٹنسی ہے ہیومیلیٹی ہے یہ ساری ہیومن کوائلیٹیز ہیں یعنی آتا تو عطوات اچھے ہو اخلاق اچھے ہو دوسروں سے ڈیلنگ اچھی ہو سبح صفائی ہو سترائی ہو مہربانی ہو مروت ہو احسان ہو افاداری ہو مصابات ہو اقویت ہو یہ سب ہیومن کوائلیٹیز ہیں یہ نماز روزہ حضر کا تو تیلر ہے مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو جنت میں تہلتے میں دیکھا کس نیکی کے بدلے میں انی شجا جا ایک درخت کی نیکی کے معاملے میں بات آہا من سہری طریقی کانک کزیل مسلمی جو درخت راستے میں کرا ہوا تھا مسلمانوں کو تکلیف دے رہا تھا مسلمانوں کو آنے چانے میں تکلیف ہو رہی تھی اس شخص نے اس درخت کو کٹ کر راستے سے ہٹا دیا مصطفیٰ کہتے ہیں اس نیکی کی وجہ سے میں نے اس کو جنت میں تہلتے میں دیکھا سبحان اللہ ایک قوم مسلم اپنے آدادار اپنا اخلاق کا جائز ہے ہماری بد اخلاقی پر فرشتہ پی افسوس کرتا ہوں اپنے بھائی سے لائی ماباو سے لائی بیوی سے لائی پڑوسی سے لائی رشتہ دار سے لائی کتہ کو تو دور کی بات ہے جو اپنے آدمی اپنے بھائی کو کھانا نہ دیتا ہوں تحفہ نہ دیتا ہوں مسکرہ کے بعد نہ کرتا ہوں ہمیشہ اس کی دشمنی کی پیچھے لگا رہتا ہو آہ تو کہتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں اچھے بہت یہاں جانوروں سے حسن سلوک کا پیغام اسلام دیتا ہے بلی کے حسن سلوک کا پیغام اسلام دیتا ہے اگر کوئی کافر بھی دروازے پھر بھیک مانگنے آئے اس کا مذہب نہیں پوچھنا کہ تو ہندو ہے کہ کریشا نہیں اگر کوئی کسی مذہب کو زکاپ البتہ کافر کو نہیں دے گا قربانی کا کھوش تو البتہ کفار و مشرقین کو نہیں دے گا لیکن نفلہ خیرات پھوکا ہے کھانا دے دیا ننگا ہے کپڑا دے دیا جاڑا ہے کمبل دے دیا پریاسہ ہے پانی دے دیا اس میں مذہب نہیں پوچھا جائے گا اس میں اگر کسی کافر کو بھی ٹکڑ ٹکڑانی پلائے گا تو عجد ملے گا کمبل دے گا تجرب ملے گا جو فرض خیرات ہے جیسے زکاپ ہے اس کو کافر مشرقین کو نہیں دینا ہے البتہ نفل آپشنل جو خیرات ہے وہ کرے گا پرندہ کو کھلانے میں سباب ہے کتا کو پانی پلانے میں سباب ہے جان بچانے میں سباب ہے تو جو مخمخ جانور ہے اس کو جان بچانے میں سباب ہے جو آشرف المخلوقات کی انسان ہے اگر تم نے اس کے ساتھ کیا تو اس کے ساتھ اس میں سلوک کرنے سے بھی زباب میں تچے جائے کہ اپنا بھائی مومن بھائی پڑوسی پڑوسی بھی ہے اپنا بھائی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے انسان بھی ہے انسانیت کا حق الگ پڑوسی کا حق الگ رشتہ داری کا حق الگ ہے ایمان کا حق الگ ہے یعنی یہ شعر پونہ زیادہ حق ہے میرے پڑوسی کا جو انسان بھی ہے اسی کے ناتِ حسنِ سلوک مسلمان ہے اس کے ناتِ حسنِ سلوک مصطفیٰ کہتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا پھائی ہے یعنی مسلمان مسلمان کا پھائی ہے نہ اس کو ہیتارت سے دیکھا جائے گا نہ اس کا انسیلٹ کیا جائے گا نہ اس کو ستایا جائے گا نہ اس کو کالی دی جائے گی بلکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے کیا حرام ہے اس کا خون بہانہ حرام دم ہو ارد ہو و مال ہو یعنی اس کا خون بہانہ حرام ہے اس کی عزت سے کھلوان کرنا حرام ہے اس کی پروپرٹی کو تباہ و برباہ کرنا حرام ہے ایک مسلمان کی جان اس کا مال اس کی عزت کی حفاظت پڑوسی پہ لازم ہے پڑوسی ہونے کے ناتے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ماں سالو جبریلو یوسیری حتہ خنم تو انہو ستا یور سہو مصطفیٰ کہتے ہیں جبریل مجھ کو اتنی تاقید کرتے رہے پڑوسی کے حق کے بارے میں حضور کہتے ہیں مجھ کو گمان ہونے لگا کہیں پڑوسی کی پروپرٹی میں دوسرے پڑوسی کو حق دار نہ بنا دیا جائے ہماری پڑپرٹی میں حق دار صرف میری اولاد ہوتی ہے اگر میں صاحب اولاد ہوں تو ہماری پڑپرٹی میں صرف اولاد کا حق ہے بیٹا ہے یا بیٹی دونوں کا حق ہے مرحضور کہتے ہیں جبریل نے مجھ کو پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنا کہا اتنا کہا مصال جبریل و یوسینی بل جا حتہ را زنم تو انہو سو یور رسو جبریل مجھ کو اتنی تاقید کرتے رہے پڑوسی کے حق کے بارے میں مجھ کو لگنے لگا کہیں پڑوسی کے مال میں دوسرے پڑوسی کو حق دار ربرا دیا جائے ہم کو ایسا لگنے لگا حضور کہتے ہیں لائسل مومن بھی لذی وہ شخص مومن ہی نہیں ہے اللذی یشب وچار ہو جائے ام بے جم بھی اس کا پڑوسی پڑوس میں بھوکا رہ جائے وہ مومن ہی نہیں ہے حضور فرماتے لا ید خلو جنہ وہ شخص جنہ میں نہیں داخل ہوگا جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی سیف نہ رہے جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے پڑوسی اس کی گالی سنتا ہے اس کی آنکھ دیکھتا ہے یہ ہاتھ سے سبان سے تکلیف پہنچاتا ہے حضور کہتے ہیں وہ مومن نہیں وہ جنہ میں نہیں جائے وہ مومن نہیں جو پیٹھر کے کھالے پڑوسی کو کھا رہے یہ بتائیے ہمارا پڑوسی میرا چچے رہ بھائی ہے انسان ہے ایک پوائنٹ مسلمان ہے دوسرا پوائنٹ رشتہ دار ہے تیسرا پوائنٹ پڑوسی ہے چوتھا پوائنٹ ہے یعنی شار اینگل سے وہ میرے حسن سلوک کا مستحید ہے شار اینگل سے اور ہمارا سلوک اس سے کتنا کھٹ گیا رہے اس کو خیبت کرنا اس کے اس تک تکلیف پہنچانا اس کے اس کی سمیر پر تفزہ کر لینا اس کو گالی کلوچ کرنا اس کے پیچھے اس کی حصت خراب کرنا اس کی تکلیف کا مزاق اڑانا اس کے آرام سے دل گھبرانا اور پریشان ہو جانا اس کے آرام سے گھبرانا اس کی تکلیف کا مزاق اڑانا اس کے بھوک کا مزاق اڑانا کالی دینا عیبت کرنا اچھا ہے تو اس کا مزاق اڑانا تکلیف آئی تو مزاق اڑانا یہ بتائیے کہ کہاں ہوں میں کھڑا اور کیسے کہوں کہ میں خوبتہ مومن اور کس طرح سے ہمیں آسمائشوں میں نہ ڈالا جائے یہاں تو وعدہ ہے کہ تو مومن بن کے رکھا دے یہاں عزت ملے گی حکومت ملے گی طاقت ملے گی راحت ملے گی اور جب مرا تو مصطفیٰ کی جنت ملے گی سبحان اللہ لوگ شکایت کی پھٹلے کے بیٹھے گئے یہ پریشانہ ہمیں آسمائش زبان جانور ہو جائے سے کیریکٹر جانور ہو جائے سے وال بچے کتنوں جیسے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں یہی بھونی ہے مسلمان کی چوبیس گھنٹیں پروسی سے لڑتے رہنا چوبیس گھنٹیں جیبت کرتے رہنا مسلمان سے نہ کرے گا مسلمان اپنی بیمی چھوڑ کے دوسروں بیوی کے پیچھے سونتا رہے گا جیسے کتا ہرڈی کو سونتا رہتا ہے ویسے کلی کچھیں میں پھوم کے سونتا رہے گا کانکس کی بیٹی کانکس کی عورت ہے مسلمان شراب پیے گا قرآن شریف کا ایک چپٹر میں کھولتا ہوں اس کے بعد ختم کرتا ہوں آپ کے ایک ہزار سوال کا جواب کی جائے گا جو حالات ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے جس حالت سے میں گزر رہا ہوں سرسر ایک آیت جس کا میں نے اس کی میں نے تلاوت کی ہے فقص و سلس لعلہم یتفق پرو اللہ نے کہا محبوب ان لوگوں کے سامنے وہ کہانی بیان کیجئے تاکہ یہ دھیان کرے تاکہ ان کا دل نرم ہو تاکہ نصیحت حاصل کرے وہ کہانی کیا ہے وہ کہانی جس کہانی کا چرچہ اس آیت کریمہ میں ہے اللہ نے کیا وہ کہانی ہے کہ بنی اسرائیل کے چھے لاکھ لوگ تھے بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فالبابر یہ چھے لاکھ لوگ قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لئے یہ قوم جبارین بڑے سخت لوگ تھے یہ کفار بڑے چھگڑانوں تھے ان سے جہاد کرنے کے لئے کون نکلے میرے جیسا مولوی نہیں دو لاکھ چوہیس ہزار کموں بیش نبیوں میں میں تین سا تیرہ رسول ہوں تین سا تیرہ رسول میں میں پانچ ساہد عظیمت بڑے مرتبے والے رسول ہوں ان پانچ میں سے ایک نام جناب موسیٰ علیہ السلام جہاں زور سے بولے سوان اللہ بولیے لا الہ اس کہانی کو گوھر سے سنید آپ کے ایک سو سوال کا چواب اس میں پناہا ہے جو کچھ بھی آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہ سب کا جواب اس میں موجود ہے چھے لاکھ فوج لے کر چھے آزار نہیں چھے لاکھ فوج لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام آج سے تین ہزار سال پہلے کی بات ہے یہ چلے کہاں چلے قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لئے یہ شدیر قسم کے چھگلالو کافی ان سے جہاد کرنے چلے چھے لاکھ فوج یہ لوگ اپنی پروپٹی کے لئے نہیں گئے اللہ کی خاطر جہاد کرنے گئے تھے اور جب قوم جبارین یہ لوگوں کو پتا چکا جناب موسیٰ علیہ السلام کی فوج ہم پر حملہ ہور ہونے والی ہے اولوالعظم رسول پانچ اس میں سے ایک نام موسیٰ علیہ السلام قرآن شریف میں اکثر جگہوں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا چرچہ اکثر جگہ آپ کو قرآن شریف پڑھتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے سب سے زیادہ جس رسول کا چرچہ ہے آقا علیہ السلام پہ تو پورا قرآن ہی نازل ہوا ہے لیکن قرآن شریف میں جگہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا چرچہ موسیٰ علیہ السلام کا چرچہ ہے اس کی قوم کا چرچہ ہے یہ یہود ہی یہ موسیٰ علیہ السلام کے فالور تھے یہ لوگ اللہ نے پا انام کیا چالیس سال ایک میدان ہٹکتے رہے چالیس سال میں اللہ نے ان کو بغیر محنت کے وے روزی دیا من اور سلوہ یہ روٹی اور یہ روٹی اور پھنیوی مچھلیاں شہد کی بارش ہو جی تھی ہوا لوگ کھاتے تھے یہ بہت بہت پاجی لوگ تھے اللہ نے بڑی نعمتیں کی بڑی نعمتیں کی بھوکیں پیاسے تھے اللہ نے پتھر میں کہا جناب موسیٰ سے لاتھی مارو گروں اسے مارا چشمیں نکل گئے سب لوگ پانی پیتے تھے چالیس سال تک مگر اس کے بعد جب بھی مصیبت میں پھستے تھے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور جب مصیبت سے نجات مل جاتی تھی تو پھر شرارت انہیں بڑھ جاتی تھی فائنلی اب اللہ نے یہودیوں پہ زلط مصلت کر دی اب یہ زلیل ہے قیامت تک اس کو عزت زلط نہیں ملے گی یہ وہی یہودی ہے جو قیامت تک زلیل رہے گا ان یہودیوں کو آج سے سو سال پہلے ہٹلر نے خدر کر بارا تھا ساٹھ لالا یہودی کو زبے کر دیا تھا چند 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 ہزار کو چھوڑ دیا تھا کشتی میں سمندر میں بہا دیا تاکہ زندہ رہے لوگ جان جائیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں کٹا تھا ساٹھ لاکھ کو کیوں کٹا تھا تاکہ ان کی شرارت کو لوگ دیکھیں گے تب لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں ضرور ان کو کٹا ہٹلر نے ان کی بدماشی کی وجہ سے آج جو کچھ کچھ اسرائیل نے فلسطین کے ظلم اٹھایا ہے تب دنیا کے لوگ جان رہے کہ کون ساٹھ لاکھ یہودی کو ہٹلر نے اپنے بھائی کو صرف انسان مانتا ہے اور یہ انسانوں کو چھاندروں کی طرح جو قضا میں گاٹا ہے اس کو انسان ہی نہیں مانتا ہے بچوں اورتوں بیماروں کو انسان نہیں مانتا ہے اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہٹلر نے ان کے باپ داداؤں کو ساٹھ لاکھ کی تعداد میں کیوں کٹا تھا بایا چند لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا تھا کوئی جگہ پوری دنیا میں نہیں دیا فلسطین کے مسلمانوں دریا دلی دکھلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس جو فلسطین نے ان کو بسا دیا تو جس کو بسایا فلسطین کے مسلمانوں نے آج آج اسی فلسطین کے مسلمانوں کو سبہ پرنا ان کی زمین پر قبضہ کرنا انہوں نے اپنا معمول بنا لیا ہے یہ وہی ہی جہاں قوم جبارین رہنے تھے جنابی موسیٰ علیہ السلام شیدہ کی فوج لے دردردردر ان سے جہاد کرنے کے لئے لکھ لے ادھر اس قوم جبارین میں ایک شخص تھا ایک شخص تھا وہ مومی تھا بڑا نیم مستجاب و دعوی جو دعا کرتا تھا وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی آپ لوگ پانی پینے ہم لگے ہوگے کیا سنوگے جو میں پیہ رہا ہوں کیا سنوگے کیوں ہم دماغ جلا رہے ہیں کوئی پانی پی رہا ہے ادھر بات کر رہا ہے آپ آخر ہم نے کیا بولا کیا سنیں ایک لاکھ لاکھ کی ایک بات میں بول رہا ہوں اس کو غور سے سننا اور جب کھانا کھاؤ گھر میں وہاں اس کو چھیڑنا جب دوستوں کے پاس بیٹھنا تو گٹر مٹر کلم کہانی یا کرکیٹ کی بات مت کرنا وہاں جو بات سنتے ہو اس کو اپنے دوستوں کو سنانا جب اس کو غور سے سنے گا یاد رکھے گا تب نہ دوسروں کو سنائے تم خود ایک کنکیزر کا شکار ہو جائے گا بولے گا مولا صاحب کا کام ہے وہ کہانی جساں پنا بول دیں اپنا ایک لاکھ برا کر کے چلے جائیں یہ اپنا کام کرنا ہے تو کچھ نہیں ملے گا چاہے وہ سامنے والا بندہ کچھ بھی ہو مگر تم اگر غور سے سنوگے تو تمہارے زینے کے روش نہیں ملے گی اس لیے غور سے سنا کرو اور اسی کو اپنے گھر میں تو ہرائیہ کرو حضور نے فرمایا ہے حدیث مایہ ہے اپنے گھر میں سارے لوگ لکھ کے کھانا کھاؤ سپریٹری الگ الگ مت کھاؤ کھانا کھاتے وقت گھونگا شیطان بن کے مت رہو کھانا کھاتے وقت اچھی باتیں کرتے رہو اچھی باتیں کرتے رہنا چاہیے کھاتے وقت میں گھونگا بن کے نہیں رہنا چاہیے جو لوگ 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 گوان قسم کے ہیں وقت نہیں نہیں کھاتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے نہیں نہیں کھاتے وقت بات کرنا چاہیے اچھی بات کرنا چاہیے گندی بات بولنے سے بہتر ہے چھپ رہنے سے بہتر ہے کہ اچھی بات کرتا رہے چھپ رہنے سے بہتر ہے کہ اچھی بات کرتا رہے اور بری بات بولنے سے بہتر ہے کہ چھپ رہے یہ فارمولا تو کھانے کے ٹائم دائی نہیں ہر جگہ ہمیشہ میں فارمولا ہے جب بھی بولیں بھولیں گھونگا رہنے سے بہتر ہے کہ اچھی بات بولیں اور بری بات بولنے سے بہتر ہے کہ چھپ 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 اچھا دوست ہے تو دوست ہی کریں اب پورے دوست سے پہتر ہے کہ کوئی دوست ہی آپ کا نہ ہو ان پورے دوستوں سے پہتر ہے کہ آپ تنہا رہنے سے پہتر ہے کہ اچھا دوست رہے جب آپ سجدہ نہ کریں تو دوست یاد دے گا جب آپ گناہ کریں تو دوست آپ کو ریمائن کریں کہ گناہ ہو رہا ہے وہ آپ پالش لگا کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے نماز نہیں پڑا تو بھی آپ اچھے ہیں جھوٹ بولا تو بھی آپ اچھے ہیں وہ اپنا چند پیسہ حاصل کرنے کے لئے پالش کرنے والا وہ دوست نہیں وہ دشمن ہے اچھا دوست وہ ہے جو مجھے جھوٹ سے بچا ہے میں نماز بھول جاؤں مجھے یاد دیلتا میں اچھا کام نہ کرو وہ اچھا کام کرنے کا شوق دلائے وہ ہے اچھا دوست پورا دوست ہے کہ میں اچھا کام کروں تو کرنے نہیں دی اب میں گندا کام کروں تو مجھ کو پالش مار کے سراری وہ میرا دشمن ہے میرا دوست نہیں ہے تو دورے دوستوں سے بہتر ہے کہ تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھا دوست رہے ہیں بوری بات بولنے سے بہتر ہے کہ چپ رہے ہیں چپ رہنے سے بہتر ہے کہ اچھی بات کریں اس لئے کھاتے وقت سارے لوگ مل کے کھائیں وہاں اچھی بات کریں یہ بات بول رہے تھے یہ حدیث سنا رہے تھے سارے لوگ دسترخان پھر کھاؤ کیوں اس لئے کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے ایک ساتھ مل کے جہاں کھایا جاتا ہے برکتیں وہاں نازل ہوتی ہیں الگ الگ کھانے میں کھمنڈ ٹپکتا ہے اور بے برکتی رہتی ہے شیطان کا ساتھ ہی ہے اور جماعت سے کھانے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں چند دن آپ ایک ساتھ کھا کے دیکھیں سمجھ میں آگا کہ کس 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 کھ برکت ہے ورنہ بی بی ادھر میں بیٹی ہے شوہر ادھر بیٹا ہے بیٹا ادھر بیٹا ہے بیٹی ادھر بیٹی ہے نہیں سارے لوگ ایک ساتھ مل کے کھائیں اور تقریر میں جو بات سنیں جماع میں جو بات سنیں مولانا صاحب پیر صاحب کی صحبت میں جو بات سنیں کس 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 پال بچوں میں دہرانہ ہے اگر چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے رہیں تو ہمیشہ دین بیان کرتے رہیں اگر صرف بولا وہ ڈاکٹر بنا کروڑوں کمایا وہ انجینئر بنا لاکھوں کمایا وہ کنیکیٹر بنا اربوں کمایا وہ ہیرو بنا اربوں کمایا تو آپ کا بیٹا کنیکیٹر بننا چاہے گا ایکٹر بننا چاہے گا صاحب وہ لوفر بننا چاہے گا وہ صاحب ڈاکٹر انجینئر پر کے نماز ہو جا چھوکے سب پیسے کا ہریزی اور لاکچی بنے گا اور بینکس کا لون لے گا پچاس لاکھ ہسپیٹل بنائے گا پیسنٹ نہیں آئے گا تو زہر تھا کہ مر جائے گا ایسی پہائی کونسی پہائی بیٹھے گا کہ ڈاکٹر بھی بنا اور زہر تھا کہ مر بھی گیا بچوں کو صبر کی داکان سنا ہے بچوں کو بتاتے ہیں بچوں کی حدیث سنا ہے کے پیچے لیے مالداری کا یہ مطلب نہیں گا ماداری دل دل کی مالداری ہے میں صبر ہے میں دہریہ ہے میں اس نے رکھا ایسا نہیں کہ دس لاکھ رفعی بکست کی بگریبی دل گھر کے ایک لاکھ میں آگے گئے جو سر کے بال پھجلا کے زہر تھاکے مر گئے میں سبر ہے میں پیسنس ہے میں کونٹینٹ ہے اگر اک لاکھ پٹا کل ایک کروڑ کیا تو گھرے گا کیا دیوانے باگل ایک مکان سے دو مکان ایک دکان سے دو دکان ایک گاڑی سے دو گاڑی اس کے بعد سات ستر سال میں فریشتہ آئے گا پکڑے گا چلو قبر میں اب پھر وہی منزل وہی دور ہے جب مرنا ہی ہے تو پھر یہ کیوں لالائیت ہوتا کہ آج ایک کروڑ ہوا کل کھٹ کے ایک لاکھ آگیا تو زہر تھا کہ مر جائیں کیوں جمع کرنا چاہتا ہے کھرموں روپے کیوں بنانا چاہتا ہے پچاس مقام ایک وقت میں ایک ہی تخت پر سوئے گا ایک ٹائم میں ایک ہی بائیک پر چلے گا پچاس بائیک پر چلے گا نہیں ایک ٹائم میں ایک ہی کار پر چلے گا پچاس کار پر چلے گا نہیں اگر کھام نگر میں تیری پچاس گھر ہو جائیں تو کیا پچاسو گھر میں ایک ٹائم میں سوئے گا نہیں سوئے گا تو ہی ایک تخت ایک پلنگ پر سوئے گا جو غریب سوتا ہے پھر ہی کیا مطلب ہے صرف یہ کہلانا کہ میرے پاک اتنا گھر ہے مر گیا مردور نہ ہوتا پیٹھا اس کو یاد کرے گا نہ اس کی بیوی یاد کرے گی بیوی جوان ہے تو دوسروں سے شادی کر لے گی پھر اس کے بعد اس مردہ کو پھول جائے گی اب بچے بھی پھول جائیں گے بچے باپ کی پروپرٹی کو ڈیوائیڈ کریں گے اور اس کو زندگی بستر کریں گے اب بتا قبر میں تیرا کون ہے نہ تیرے ساتھ بیوی ہے جس کے لئے چھوٹ بولا جس کے لئے مارے مارے پھرا جس کے لئے رات دن دیکھ کیا جس کے لئے پچیس سال پہا پچیس سال نوکری کی مکان گاڑی بنایا ہے مول بنایا ہے کبر میں کون ہے تیرے ساتھ نہ بیوی نہ بچہ نہ باپ نہ دماد نہ بیٹی نہ رشتہ دار نہ پروسی نہ وہ دوست جس کے ساتھ کھمتا رہا کوئی نہیں وادتہ نہا ہے وہاں کوئی نہیں بچائے گا وہاں تمہیں رہنا ہے دس بیس ہزار سال تک جب سے قیامت قائم نہ ہو جائے اس لئے کہا گیا ہے آخرت سے ہٹ کے جو سوچے گا وہ تو کتے کی زندگی گزار کے مر جائے گا کوئی پرسانے حال نہ ہو اس لئے کتہ مرتا ہے سلک میں کہیں مر گیا آگداری والا چاف دیا کوئی رونے والا تک نہیں ہے جو آخرت بھول کے صرف اللہ کمائے گا اس کی موت کتے سے پتر ہوگی کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا مر جائے گا اُتھر مرا پھیک دیا باپ کو ادھر بار بچے پروپٹی کو آپس میں تقصیب کرنے میں لگ گئے مستیوں میں لگ گئے مردار مرا جو چھوٹ بول کے دولت کمائیا نمان چھوٹ کے دولت کمائیا جو حج نہیں کیا دولت جمع کیا وہ مردار کبر میں سا جائے گا اب اس کا خواہی صاحب کا سلسلہ شروع اور جو مال کمائیا تھا اس میں رہے گی اس کی بہوز میں رہے گا اس کا بیٹا جو رابہ سنیمہ دیکھے گا رابہ ڈرامہ کرے گا ہے ہی گیا اور جو آخرت پر نظر رکھے گا وہ کتے کی موت نہیں مرے گا وہ بچوں کو پالے گا اپنی جنب بچا کے وہ گھر بھر آئے گا اپنا ایمان بچا کے وہ نماز کو دے گا اپنا ایمان بچا کے جب اپنا ایمان بچا رہے گا نماز بچی رہے گی تو پھر وہ حرام کی کمائی کے پیچھے چوبیس گھنٹے نہیں لگے گا وہ اگر مر گیا کوئی بچہ آئے نہ آئے سکتا اس کے ساتھ ہے وہ سکتا اس کے ساتھ ہے حج اس کے ساتھ ہے سکات اس کے ساتھ ہے جو درود وہاں ہے اس کے ساتھ ہے اس نے کام بو کر بال بچوں کو کما کے کھلا اپنا ایمان بچا کے اقل مند ہے وہ جو گھر بھی بنایا اپنا ایمان بچا کے ایمان سلامت رہا جنت سلامت رہے گا اور جو سب کچھ لوٹا دیا دوسروں کے چلتے کیا ملے گا تجھے کچھ نہیں ملے گا دنیا میں بھی سکن نہیں ملے گا مرنے کے بعد تو خطرنا آگ میں جلنا ہی ہے جس دولت کے لیے دنیا میں جیا وہ تو دوسروں کے پاس رہا اپنے پاس کچھ نہیں رہا جب اور سب سب لینا چھے لاکھ فوج کو لے کر جنت بھی موسیٰ علیہ السلام آئے وہاں ایک شخص تھا بلم بن معورہ جو اسم آسم کا چھانتا تھا جو دعا کرتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی اس قوم کے لوگوں کے پاس آئے کہا بلم دیکھ رہا موسیٰ علیہ السلام کی فوج چھے لاکھ حملہ کرنے والی ہیں ہماری زمین پر وہ قبضہ کر لیں گے تم دعا کرو موسیٰ علیہ السلام کی خلاف تاکہ اس کی قوم پر ہار جائے ورنہ ہماری زمین پر کا قبضہ ہو جائے کہ ہمارے پال بچے پریشن محتاج ہو جائیں گے تم ہماری قوم میں سے ہیں تم اسم آزم کا جانکار ہے تم دعا کرو جنہاں موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دو انہوں نے کہا ارے وہ تو اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر ہیں ہم ان کے خلاف کیسے دعا کریں کہا نہیں لی تم دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوتی وہ اللہ کے پیغمبر ہے تمہاری دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی لوگوں نے سوچا کیسے کیا ہوگا اس سے لڑنا مشکل ہے چھے لاکھ خوج ہے شہر میں گھچنے والی ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کے کمانڈر ہیں اچھے لاکھ خوج گھچنے والی شہر میں اور یہ بد دعا کر دیتا تو کام بن جاتا چونکہ وہ جو بھی بد دعا کرتا تھا تھاری دعا قبول ہوتی تھی اس میں آزم جانکار تھا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آیتیں دیتی اس میں آزم کا علم یہ دیا تھا اگر ہم چاہتے تو اس کو اس کی وجہ سے بلند کر دیتے لیکن وہ دنیا کی محبت میں پڑھ کے اور زمین پکڑ گیا لوگوں نے دیکھا کہ جب یہ بد دعا نہیں کر رہا ہے لوگوں نے اتنا گفت دیا اتنا طعفہ دیا اتنا مال دیا کہا ہے بزرگوں نے کہ جب تم دوسرے کے دسترخان پر بیٹھ جاؤ گی تو پھر اس کے لئے تم تو ہمیشہ اٹھنا پڑے گا اس میں بغیر کسی شدید ضرورت کے لیے دوسروں کے دسترخان پر مت کھاؤ ورنہ ایک دن بیٹھ گیا تو اس کے لئے بھی پچاس دن جب بھی وہ نظر ہمت پڑے گا تو تم تو کھڑا ہونا پڑے گا اس میں دوسروں کے دسترخان پر جلدی مت پڑھو وہ علیمہ کا کھانا کھانا چاہیے آپ ہاتھ کھانا تیجہ چالیس موقع کھانا نہیں کھانا چاہیے مانداروں کو ضرورتا کھانا اگر بیٹھا بار بار بیٹھا تو بار بار اس کے لئے کھڑا ہونا پڑے گا تو چنانچہ جو لوگ جو لوگ عزتدار ہیں جلدی گفت کو قبول نہیں کرتے بزرگان دینی گفت میں ہی قبول نہیں کرتے گفت لیا جا زرکن دیا دوسروں کو بان دیا نہ لالچ ہے نہ جمع ہے نہ تمہ ہے نہ منہ ہے لا جمع لا تمہ لا منہ کوئی پیسہ دے تو منہ نہیں لالچ نہیں منہ بھی نہیں اور جب دے دیا جائے تو جمع بھی نہیں خرچ کرتے رہتا کہ پہتا ہوا پانی وہ گندہ نہیں ہوتا اور جب پانی جم جاتا ہے تو پانی گندہ ہو جاتا ہے اور جب تک مال خرچ ہوتا رہتا ہے آدمی کا دل دماغ فریش رہتا ہے مال بھی تازہ رہتا ہے اور جا ہم پکڑ کر دانت سے رکھا کہ میرا مال میرا مال تو پھر وہی سے سلام جو پیدا ہوتی ہے اسے دل نہ پاک چگر نہ پاک سنہ نہ پاک نسل نہ پاک وخیر کا دل چھوٹا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے جس کا دل تنگیوں سے بچ گیا وہ کامیاب ہے یعنی جو بخالت سے بچ گیا جو سخافت کرنا جانتا ہے خود خیالت اسوں کو کھلایا آیا 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 بانتا رہا وہ کامیاب ہے بخالت مضموم صفت ہے لوگوں نے اتنا گفت دیا بلہم بن باورا ان کے گفت کی وجہ سے چھک گیا موسیٰ علیہ السلام کی خلاف بدعا کرنے کے لئے پہاڑ پہ چڑھ گیا وہی جو کہتا تھا میرے دنیا آخرت برباد ہو جائے گی ہم نہیں کریں گے وہ نبی کی خلاف بدعا نہیں کریں گے اتنا گفت قوموں کے لوگوں نے دیا توفہ دیا وہ بدعا کرنے کے لئے تیاد ہو گیا مال کو دیکھنے کے بعد تباہ ہو برباد آخرت بربادی کا راستہ تکڑا ہوا وہ پہاڑ پہ گیا ہاتھ تھا کے دعا کرنے لگا خلاف دعا کرتا تھا تو اس کی جگہ ان کی قوم کا نام آ جاتا تھا اور جب وہ اپنی قوم کی بھلائی کی دعا کرتا تھا تو اس کی زبان پر قومیں موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا تھا لوگوں نے کہا ارے یہ کیا کرتے ہو تو تم ہماری ہی خلاف بدعا کر رہے ہو میں کیا کروں میرا کنٹرول نہیں ہے میں جو بولتوں پر میرا کنٹرول نہیں ہے زبان لٹک گئی گتے کی طرح قرآن شریف آیا ہے اس کی نسال گتے اللہ کہتا ہے مثال اس کی کتے کی کتے پر بوجھ ڈالو تو بھی زبان نکالتا ہے بوجھ نہیں ڈالو تو بھی زبان نکالتا ہے حریص اور لالچی آگری ایک کرون بھی دے دو پھر بھی بھوکا پیاسا رہے دے اور صبر کرنے والا ایک روپے گرہ مل گیا وہ صبر پتنا سے رہتا ہے مال پڑھتا جاتا ہے ہرس ہرس پڑھتا جاتا ہے اللہ نے اس کی مثال کتے سے دید اگر اس پر بوجھ ڈالو تو بھی کتہ زبان نکالتا ہے اچھوڑ تو بوجھ رہی ڈالو تو بھی زبان نکالتا ہے کتے کی سب سے بری صفر یہی ہے کتہ زبان نکالتا ہے یہ زبان اس کے ہرس کی علامت ہے وہ پتھر کو بھی ہڈی ہی سمجھ کے زبان نکالتا ہے شاید کوئی ہڈی پھیکا ہوگا اور ہڈی کھائیں گے لالچی ہری وہ شخص 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 قوم کے تباہ امت آ کر کے بدعا شروع کی پیغمبر کے خلاف زبان نکالتا ہے کتے کی طرح سینے پر لٹک گیا وہ بولا میری قوم میں تو برباد ہو گیا میری آخرت میرا ایمان سب کچھ تباہ ہو گیا اب ایک 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 میں بتاتا ہوں اگر تو چاہتا ہے کہ مسال اسلام لام اس پر کامیاب نہ ہو اس کی قوم کامیاب نہ ہو بس ایک بات یاد میں تو تباہ و برباد ہو ہی گیا جب اس کی فوج شہر میں داخل ہو جائے تو تم اپنی بیٹیوں کو بنا سوار سجا کے اس کی فوج کے میں چھوڑ دیں اگر ایک بندہ بھی زنا کر لیا تو چھے لاکھ کی فوج اس کی ہار جائے گی کیونکہ زنا کی فجر سے فرشتیں ان کے ساتھ رہتے ہیں ملائے یہ ملائے کا ان سے رخصت ہو جائیں گے ان کو ہار ہو جائے گی جب مسال اسلام کی فوج شہر میں داخل ہوئی اس قومے چپاری سے جہاد کرنے کے لیے ان لوگوں نے بلم کے مشورے پر اپنی خوبصورت بیٹیوں کو پناہ سجا سوار کر کر فوج کے ترمان چھوڑ دیا حالانکہ وہ ایسے تربیت کی آفتہ لوگ تھے کنے گاہ اٹھا کے اور عورتوں کو نہیں دیکھ دیتے تھے لیکن ایک مالدار شخص تھا وہ مالدار شخص تھا کیا دماغ ہوتا ہے سب کو معلوم ہے وہ مالدار شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں ایک لڑکی نگاہ سامنے سے گزری اس کا دلی پر قابل ہو گیا اس لڑکی کو گود میں اٹھایا جو خوبصورتی میں یقتہ تھی اس کو اٹھایا جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہا حضور یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام جناب موسیٰ اسلام کہنے لگے یہ حرام ہے جلدی سے اس کو جدا کر جلدی سے جدا کر یہ تیرے لیے حرام ہے مگر چونکہ دماغ میں ایسا نشاہ آگیا تھا جیسے آج ہزار بھی صاحب بولے مولانا صاحب بولے لیکن جو نشہ پیار محبت کا چھا گیا ہے وہ چھوٹنے والا نہیں ہے وہی لڑکی چاہیے چاہے دین جائے دھرم جائے ایمان جائے شہر چلے وہی چاہیے اور لوگ کہتے ہیں قوم کو سمجھائیں میں تو دیکھا ان خبیص مردودوں کو دیکھتا ہوں جو دس سال مدرسے میں پڑھا اور پھر ہی بتا ہی توپی کے ساتھ تو پیسہ کماتا ہے جب وہ مردود نماز نہیں پڑھتا ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے شراب پینے سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑنا چونکہ نماز پڑھنا فرض آزم ہے نماز چھوڑنا گناہ آزم ہے میں کہاں خبیص جب تو دس سال مدرسے میں پڑھا اور تو مدرسے کے نام پہ ہی تو پیسہ کمارا ہے تیری عمر ہوگی چالیس سال خبیص جب تو نماز نہیں پڑھتا تو دن رات تقریب سنتا ہے جب تو نہیں پڑھتا ان لوگوں سے میں کیا امید کرو جو بیچارے کبیر پڑھتے نہیں ہیں جو چوچ سال میں ایک بار تقریب سن لیتے ہیں یہ خبیص کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے خطاب کیجئے جب تم دن رات پیر کے پاس رہ لے مولانا کی تقریب دن رات سنتا ہے تو خود مدرسے میں دیس سال پڑھا ہے اس کے باوجود نمازی نہیں ہے یہ نماز پڑھنے کی طرف شوق نہیں جاتا ہے صرف کلاکاری دکھلانا ہے نات پڑھا بس کلاکاری دکھلایا تو پیسہ کمائیا بس کومیڈی کیا ایک ہر تک کومیڈی کیا پیسہ لیا چل دیا مردود بہتر تھا کہ نہ کومیڈی کرتے نہ نات پڑھتے نہ چلسے میں آتے کم سے کم نماز پڑھ کے ایمان بچا لیتے ابھی عربوں کمانے کا انجام موت ہے وہاں کو جانا پڑے گا خبیص یہ بات peولہ کر کہ نماز سے کچھ نہیں ہوگا حج سے کچھ نہیں ہوگا مردود مچری بات مانو کہ مصطفیٰ کی بات مانو مصطفیٰ کہتے ہیں جو نماز ترکے کرے گا اس کا حشرہ فیرون کے ساتھ ہوگا اس کا حشرہ حمان کے ساتھ ہوگا اس کا انجام travelling کے ساتھ ہوگا حضورته کہتے ہیں نمازی نمازی کے لیے نماز دلیل ہوگی نماز برہان ہوگی نماز نجات ہوگی مصطفیٰ کہتے ہیں جو نماز پانچ وقت کی پڑھے اس کے دروازے پہ جیسے نہر ہو پانچ ٹائم وہ نہائیں تو اس کے پاس محل پچل میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا جہی مثال نماز کی ہے جو پانچ وقت نماز پڑھے گا اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا مردود مصطفیٰ تو کہتے ہیں کہ نمازی جنت جائے گا نماز کا نمازی کے لئے نور ہے تو پہتوب کہتا ہے نماز سے کچھ نہیں ہوگا روزے سے کچھ نہیں ہوگا خبیص مربوط نماز کی اہمیت کو گھٹاتا ہے روزے کی اہمیت کو گھٹاتا ہے اب جہاں تک سوال رہا وہاں بھی نجدی کا وہاں نماز سے بحث نہیں ہے روزے سے بحث نہیں ہے بحث ہے نبی کی گستاقی کی اس کا ایمان ختم ہو گیا جب ایمان ختم ہو گیا تو عدد ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر نماز روزے حج و زکاة یا بے وسن ہو جائیں گے اس کے ایمان سے بحث ہے لیکن وہ اس کے نمازی کے لئے وہ پھر نمازی ہے تو اور ہم نماز پرنگدر نماز سے کچھ نہیں ہوگا وہ ایمان نہیں امن نہیں اور جب تیرے پاس ایمان ہے اور امن نہیں ہے تو پھر تیرا کیا حال ہوگا نماز تو مومن کے لئے ہے روزہ مومن کے لئے ہے حج و زکاة مومن کے لئے ہے اسلام کا پیلر ہے یہ تم یہ بات پھول کہ نماز کا مہد میں کیوں گھٹاتا ہے کہ نماز سے کچھ نہیں ملے گا روزے سے کچھ نہیں ملے گا تم خبیص کی بات مانے ایک مصطفیٰ کی بات پانے مصطفیٰ کہتے ہیں نماز نمازی کے لیے نور ہے گرہان ہے نجات ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا فاتحہ ملان کا بات میں مزارات کی حاضری کا بات میں بیری مردی کا بات میں سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا اِنَّا اَقْلَمَا يُحَاسَبُ بِحِلْعَبْ یعبَلْ قیامتِ صلاح قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اگر جواب دینے میں سکشم ہوا کامیاب اور بامرہ اگر نہیں دیا تو فقد خوابہ و قصرہ حیلات اور تباہ برباد ہو گیا مصطفیٰ کی بات پانے کے خبیص تیری بات مانے مصطفیٰ سچے مصطفیٰ کی بات سچی دن دور پیات کمانے کے لیے نماز کا مہد رکھت آتا ہے ایسی بات مت بول وہ بات بول جس سے بے نمازی کو بھی نماز کا شوق پائدہ ہوگا بات سبحان اللہ سبحان اللہ بات ہے وہ کر جس سے نمازی کو بے نمازی کو نماز پر شوق پر شوق اس طرح کی بات ہے مصطفیٰ کی شان اپنی جگہ ہے سرکار کی عزمت بیان کرنا اپنی جگہ ہے قیسانی کی عزمت بیان کرنے کی وجہ سے سرکار کے فرمان کو نیچہ دکھلا دیں سرکار کی حدیث پاکو نیچہ دکھلا دیں اسیف لوگوں کو پھڑکانے تو پیسہ کمانے کے لیے جو مو میں آیا صبح بھیے یہ مت پھول سرکار کی حدیث اپنی جگہ ہے سرکار کا فرمان اپنی جگہ ہے حضور سرکار قدیم کی تبریحی تو کرتے تھے سرکار لوگ چاہتے تھے لوگ کلمہ پڑھے لوگ جنتی بنے لوگ اللہ والے ہو جائے گا حضور کا فرمان سچا ہے اپنی طبیعت کے اپنی بدامنی پر پردار ڈالنے کے لیے اپنی بے نمازی پر پردار ڈالنے کے لیے عشق رسول کا راہ علاہنہ یہ فائدہ نہیں دے گا عشق رسول کا مطلب ہے مصطفیٰ کی غلامی مصطفیٰ کی پیردی مصطفیٰ کی نقشی قدم پر عمل کرنا وہ کونسا عشق ہے ہم کو باپ ماں سے عشق ہے اب ماں کو دو تار تماشا مارنا ہے ہم کو باپ سے عشق ہے اب باپ بیمار پڑا باپ کو نہیں دیکھنا سسول کا تروہ چاٹنا ہے یہ کونسا عشق ہے یہ عشق ہے یہ تو دشمنی ہے محبت ہے کہ مت بول سوان سے محبت ہے تیرا کیریکٹر تیرا بیہیویار تیرا اخلاق یہ پتائی کی سے محبت ہے عشق ہے عشق ہے و سارا کام مصطفیٰ کی سنتوں پر قلعہ یہ کونسا عشق ہے مت بول عشق ہے عشق ہے مصطفیٰ کی سنتوں پر عمر کرنا دنیا بولے دی یہ مصطفیٰ کا عاشق ہے آج کے قطور یہ ہونا چاہیے عشق ہے عشق ہے سنو گوھر سے میری بات کیا ہوا جب جب وہ رئیس گود میں اٹھا گی مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس یہ ہمارے لئے حلال ہے حرام جناب مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا یہ حرام ہے فوری اس کو جدہ کر دیں مگر کیونکہ شہورت کا بھوت دماغ پر چڑھ چکا تھا اس لئے پیغمبر اولوالعظم رسول کی بات کو نکارتے تھے وہ اپنے خیمے میں اس عورت کو لے گیا اس کے ساتھ بدکاری ادھر بدکاری گرنا تھا کہ تاؤن کا عذاب پوٹ پڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سیف سے پھلے کا عذاب ایک کھنٹے کے اندر اندر ستر ہزار موسطفیٰ علیہ السلام کی فوج کے لوگ تاؤن کے مرض میں گریفتاب ہو گئے مر گئے ایک کھنٹے کے اندر ستر ہزار لوگ مر گئے جب جناب موسطفیٰ علیہ السلام کے ایڈفائزر جب آئے کہا کیا ہوا کہ اس کی بدکاری کی فجا سے یہ عذاب پھٹ پڑا ہے ستر ہزار لوگ مر چکے ہیں اس امیر اور اس نڑکی سے زینہ کیا ان دونوں کو زبہ کیا تب یہ عذاب رک گیا مگر عذاب کے رکھتے رکھتے ستر ہزار لوگ مر چکے تھے جناب موسطفیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا آپ میدان سے نکل گئے ہیں ساری فوج تتہ تتہ ہو گئی فریشتے اس جماعت سے رخصت ہو گئے سی لاکھ کی فوج ہار گئی جس کا کمانڈر اونالعظمِ رسول تھا وہ ناراض ہو پر نکلے ساری فوج پتر پتر ہو گئی شکست تکھا گئی کیا مطلب فقص حبیب لوگوں کو بتائیے تاکہ لوگ دھیان کریں ایک آدمی میں زنا کیا چھے لاکھ پہنچ ہار گئی تنہائی میں بیٹے غور کر ہم کیا نہیں کرتے زنا میرے پاس شراب موشی میرے پاس سود میرے پاس تو دھوکہ کھڑی میرے پاس غیب چخل خیانت میرے پاس ایک کروڑ کناہ میں لط پھر یہ بولتا ہے اللہ کہاں ہے وہاں تو ایک نے زنا کیا چھے لاکھ خوج ہار گئی اور یہاں تتم تتم پہ زنا تاری خریبوں میں زنا مالداروں میں زنا شہر میں زنا دیہات میں زنا فقیروں خوش خالوں میں زنا یہاں تو ہر جگہ زنا 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 اگر اس کے باوجود اس طرف بچ رہی ہے اس کے باوجود اگر تیری حیبت ہے تو احسان مان یہ مد بول کہ اللہ کہاں ہے تم تو تباہ ہو برباد ہو جانا تھا تجھ کو تن زمین میں سر جانا تھا مگر اگر بچا ہے اس جب بچ ہے تو احسان مان مصطفی کا اللہ اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے تجھ پر آقی باری نہیں کرتا ہے اور جب تو بچ رہا ہے تو اب سچی تو مصطفی کا بن جا جس دن تو بن گیا جو عزت ابھی تھوڑی سی بچ ہے یا عزت اور مزید سطح میں اصافہ ہو جائے گا تو حکومت تیرے لیے سلطنت تیرے لیے راحت تیرے لیے مارے گا تو مصطفی جنت تیرے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے جو کچھ بھی ہے بڑھ بولے پر سے کام مف دینا اللہ کہاں ہے رسول اللہ یہ کافر بش دینا کریں دنیا کا سو سیکنڈ ہے مرنے کے بعد خرم آگ میں جھلے گا انجام آگ ہے لیکن تیرہ انجام جو کہ جنت ہے اس لئے تجھ کو دنیا میں آسمائی شو سے اللہ گزارتا ہے اگر تم نے سبر کیا یا بدعملی سے صحبات اس کے بعد تم خوش عمل ہو گئے ایمان بچا رہا تو ٹرائل ایک سو سال ایک سیکنڈ یہ ٹرائل ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اللہ کہتا ہے جو دنیا میں تقوی زندگی بسر اللہ سے ڈر دار رہا قیامت کے دن 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 ساری کفار پہ یہی غالب آ جائیں گ ان سار کفار یہی غالب آ جائیں گ جنت اصلا میں آخرت کا ہمیشہ جاتے دے اللہ اللہ ایش الا ایش الاخ دیاری سن نو کمفورٹ آف آرام نہیں اصلا آخرت تو بزرگان دین بولیو صالح ہمیشہ آخرت کی بات کرتے ہیں ہمیشہ جنت بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ روخہ سکھا پہنتے ہیں موٹا جھوٹا پہنتے ہیں روخہ سکھا کھاتے ہیں لوگ اسے مجموع پاگل سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مخام ہوتا ہے بغدار جب تب تباہ ہونے والا تھا ایک بزرگ گلی گلی میں گھم گھم کے کہتے تھے مجموع کی طرح بولتا یہ کومیڈی نہیں بولا لطیفہ نہیں بولا کہانی نہیں بولا مجا نہیں آیا یہ تو دھرانی کی بات کرتا آخرت کی بات کرتا ہے وہ بغداد کی گلیوں میں مجزو لوگوں سے کہتے تھے ندیاں خون کی بہ جائیں گی اللہ سے ڈرو عذاب آنے والا ہے لوگوں نے کہا یہ مزہ کون افسانوی کالپنک باتیں کر رہا جب وہ بات کو نہیں چھوڑا لوگوں برا لگ مارا مزہ کر کر رہا ہے یہ بولتا ہی اکرو اذاب آنے مر اسے مر اسے بگاؤ لوگوں نے بچوں مارنا شروع کیا ایک دن اتنا مار کہ وہ وجزو بزر مر جب مر گئے کیا ہوا مسلمان تاتاری پوری بغداد حملہ آور ہوا ایک دن کے اندر ستر ہزار مسلمانوں کو سب اس کی خوبری کی مینار بنا تاتاری شراب بیا ساری کتابوں کو تریہ تجلہ میں ڈال دیا مسجدوں پترسوں سب تو فیران کر دیا سارے بیبت عمل خون سے خر گئے بدعمل مسلمانوں کو بھرپور سزا مل گئی دیکھ تری بدعملی کی سزا تم نے مجذوب بزرگ چیخ اور پکار کو تدھیان نہیں دیا وہ کیا بول رہا ہے پورا بغداد خون میں نہا گیا اب جب تاتاری بولا کہ اب ہم فاتح ہو گئے ستر ہزار مسلمان تکھو پھرے عمل مسلمان کو سزا تی لیکن جب وہ بولا کہ اسلام مٹ گیا تو اسی کو اللہ نے اسلام لانے کی توفیق دی اب جو تلوار مسلمانوں کو کٹی تھی وہی تلوار اب کفر کو کٹنے لگی وہی سارے کافر کلمہ پڑھ کے مومن بغداد پہلے سے زیادہ بارون شہر بن گیا آج جو کچھ سزا مل رہی ہے میری بدعملی کی مسجدوں کی فیرانی کی آپ اسی اختلاف اور انتشار کی یہ سزا مل رہی ہے اور جب تو کافر بولے گا کہ ہم نے نٹا دیا ہم نے پھوڑ دیا ہم نے کاٹ دیا ہم نے شہر اجار دیا اب اسلام ختم ہو گیا تو پھر قانون رنگ لائے گا پھر یہی کافر کلمات پڑھیں گے مومن بنیں گے پھر پوری دنیا میں ایک مذہب مذہب اسلام ہوگا اور ایک مسلک مسلک اہل سلط و جبات ہوگا یوریدون نیت فون اللہ بیفوہیم بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اللہ ہمیں جلد توبہ کر اپنے احوال درست درست توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی نیفی قبول فرمائے آپ کے شیخ ہمارے شیخ اللہ سے حیث وآف لمبی عمر اطاف فرمائے بہت دنوں تک زمین کے اوپر رہ کر ہم سب ہوں کو اپنی دعاوں سے مصیب کو بچاتے رہنے توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب ہوں کو ان کی خدمت کرتے ان سے لیتے رہنے توفیق اطاف فرمائے آمین